آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں موجہات مرقبہ کی نقیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا وئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موجہ مرقبہ یا تو کلیہ ہوگا یا جزیہ اس میں یا تو تمام افراد کا ذکر ہوگا یا بعض افراد کا اگر تمام افراد کا ذکر ہے یعنی کلیہ ہے تو اس کی جو نقیز تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا مطن میں کہ ولی المرقبت المفہوم المردد بین نقیزی الجزئینی کہ وہ موجہہ جو مرقبہ ہو اس کی نقیز وہ مفہوم ہوتا ہے جو لوٹایا جاتا ہے یا یوں کہیں جو دائر ہوتا ہے بین نقیزی الجزئینی اس کے دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان اس کے دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان جو مفہوم دائر ہو وہ اس کی نقیز ہوتا ہے اور میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ مرقبہ کے دونوں جز جو ہیں ان کو کھول لیں الگ الگ تو دو قضیہ آپ کے پاس آگئے دونوں موجہہ ہیں ایک قضیہ مکمل تھا اور ایک کی طرف اشارہ تھا لا دائمان یا لا ضرورت کی ذریعے تو لا دائمان یا لا ضرورت کو بھی پورا کھول لیں دونوں قضیہ بنا لیں اور اب ان دونوں کی الگ الگ نقیز بنا لیں اور پھر ان دو نقیزوں کو سے جوڑ کر ایک منفصلہ دائمت الخلوف بنا لیں ایک کی نقیز لے آئیں اس کے شروع میں امہ لگا دیں اور اس کے بعد اگلے قضیہ کو بھی ساتھ جوڑیں لیکن درمیان میں و امہ لے آئیں یا او لے آئیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ قضیہ منفصلہ مانعات الخلوف بن جائے گا تو وہ مفہوم جو دائر ہے ان دون نقیزوں کے درمیان وہ نقیز ہے کس کی موجہ مرکبہ کی موجہ مرکبہ میں دو قضیہ تھے نا ہم نے کھول لیا دونوں کی نقیزیں تیار کر لیں اور ہم نے کیا کہا کہ اس موجہ مرکبہ کی نقیز امہ حازہ و امہ حازہ یا تو ایک جز کی نقیز ہے یا دوسرے جز کی نقیز ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مانعات الخلوف ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہے اور دونوں بھی ہو جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مانعات الخلوف میں دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے دونوں کا اجتماع دونوں کا اجتماع جائز ہوتا ہے اور اگر وہ موجہ مرکبہ جزیہ ہو تو اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کا طریقہ الگ ہے وہاں پر وہ جو دو نقیزوں کے درمیان وہ جو مفہوم دائر ہے دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان جو مفہوم دائر ہے وہ ہر فرد کی نسبت سے ہونا چاہیے کس میں موجہہ مرکبہ جزیہ موجہہ ہو مرکبہ ہو اور کیا ہو جزیہ ہو اس کی جو نقیز ہے وہ مفہوم ہے جو دائر ہو کس کے درمیان دونوں جزوں کی دونوں دونوں جزوں کی دو نقیزیں بنیں گی نا تو دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان لیکن یہ کس اعتبار سے ہونا چاہیے یہ مفہوم ہر فرد کے اعتبار سے کس اعتبار سے ہر فرد کے اعتبار سے اور اس کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ جو اس کا موضوع ہو اس کو لے آئیں اور اس پر کلیہ کا سور داخل کر دیں مثال ہم نے کی تھی جیسے کاتبون تھا ایک میں بعض وہ کاتبون تھا یہ بعض وغیرہ تو سورہ ان کو ہٹا دیں اصل موضوع کیا ہے کاتب تو کاتب کو لے آئے اور اس پر کل داخل کر دیا کلو کاتبون اس کے بعد پھر کیا کیا دونوں جو دونوں جز جو ہیں دونوں ان کے جو محمول ہیں ان کی نقیزیں لے آئیں دونوں جزوں کی قضیہ مرکبہ ہیں اس میں دو قضیہ ہوں گے تو یہ دونوں جز جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا جو محمول ہے محمول کی نقیز لے آئیں یعنی اگر وہ وہ محمول وہاں موجبہ ہے تو آپ کیا لے آئیں سالبہ اور اگر وہ سالبہ ہے تو کیا لے آئیں موجبہ لے آئیں اور اور ان کے ساتھ جو جہت ہے اس جہت کی بھی نقیز ساتھ ملا لیں اور ان دو محمولوں کی جو دو نقیزیں ہیں ان میں امہ اور و امہ لے آئیں امہ اور و امہ لے آئیں ایک کی نقیز لائے اور امہ لگا کر نقیز جوڑ دیں محمول کی نقیز اور دوسرے محمول کی نقیز لائے اور اس کے شروع میں و امہ لگا دیا تو مثلاً کلام یوں بن جائے گا کل کاتبین امہ ہازا و امہ ہازا بات سمجھ میں آگئی اور میں نے دو مثالیں بھی کروا دی تھی اچھا آگے آئیے بھئی آج کا سبق بھئی دیکھئے پہلے مطن دیکھ لیں کہتے ہیں فصلن العکس المستوی تبدیل طرفی القضیت مع بقاء الصدق والکیفی آج ہم عکس مستوی کے بارے میں پڑھیں گے عکس مستوی عکس مستوی آسان ہے بھئی عکس مستوی دیکھو عکس کا معنی ہے بدلنا الٹ دینا عکس کا کیا معنی ہے الٹ دینا پلٹ دینا تو عکس مستوی میں یوں کیا جاتا ہے کہ قضیے کے اندر جو پہلا جز ہے اس کو اٹھا کر دوسرے جز کی جگہ لے جاتے ہیں اور دوسرے جز کو اٹھا کر پہلے جز کی جگہ لے آتے ہیں پہلا جز قضیہ حملیہ ہو تو وہ موضوع کہلاتا ہے اور دوسرا جز محمول اور اگر قضیہ شرطیہ ہو تو پہلا جز مقدم اور دوسرا جز تالی تو جو بھی ہو چاہے قضیہ حملیہ ہو یا چاہے قضیہ شرطیہ اگر قضیہ حملیہ ہے تو موضوع اور محمول کی جگہ بدل دیں موضوع کو اٹھا کر محمول بنا دیں اور محمول کو اٹھا کر موضوع بنا دیں اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو مقدم کو اٹھا کر تالی بنا دیں اور تالی کو اٹھا کر مقدم بنا دیں لیکن یاد رکھنا اس میں صدق اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے یعنی اگر پہلا صادق ہے تو دوسرا بھی صادق ہونا چاہیے صدق میں بقا ضروری ہے قذب میں بقا ضروری نہیں اگر پہلا قاذب ہو تو دوسرا بھی قاذب ہو یہ ضروری نہیں وہ صادق بھی ہو سکتا ہے لیکن صدق میں بقا ضروری ہے اگر پہلا صادق ہے دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے اور نیس کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے یعنی اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا صالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں عکسِ مستوی عکسِ مستوی اور اسی کا دوسرا نام عکسِ مستقیم بھی ہے مستوی کا معنی بھی سیدھا مستقیم کا معنی بھی سیدھا عکسِ مستوی یعنی یوں کہیں عکسِ مستقیم یعنی یہ سیدھا عکس ہے سیدھا عکس کیا معنی یعنی اس کا طریقہ بڑا سیدھا سادھا ہے اس میں کوئی ٹیڑا پان نہیں کوئی مشکل نہیں مقدم کو اٹھا کر کیا کر دیں تالی اور تالی کو مقدم یا موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع اور صدق کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے ساست کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے تو یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے اس کا آسان سا اس لئے اس کو عقصِ مستوی کہتے ہیں آگے ایک عقصِ نقیز بھی آ رہا ہے اس کا طریقہ مشکل ہے یہ سیدھا سادہ ہے اس لئے اس کا کیا نام رکھا عقصِ مستوی بھی یہ بھی عقص وہ بھی عکس لیکن وہ ذرا مشکل اور یہ آسان اس لیے اس کا نام کیا رکھا عکسِ مستوی اور دوسرا نام عکسِ مستقیم عکسِ مستوی کسے کہتے ہیں پھر دوہرائیں قضیے کی دونوں جانبوں کو بدل دینا پہلے کو آخر میں لے جاؤ اور آخر والے کو پہلے لے آو لیکن کیا کرنا ہے صدق اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے صدق کو برقرار رکھنے کے بارے میں یاد رکھو صدق برقرار رکھنا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلا صادق ہو تو دوسرا کیا ہو صادق یہ صدق عام ہے پہلا چاہے صادق ہو یا پہلے کو صادق فرض کر لو پہلے کو صادق فرض کر لو تو اس کے عکس کو بھی کیا ماننا پڑے صادق ہی ماننا پڑے جیسے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے جب ہر انسان حیوان ہے تو بازو الحیوان انسان یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا جب ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اس کا عکس لے آئے ادھر کیا ہے کلو انسان ان حیوان موضوع کون انسان اس کو آگے محمول بنانا ہے اور محمول کیا ہے حیوان اس کو کیا بنانا ہے موضوع تو بازو الحیوان انسان اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو اس کا عکس بازو الحیوان انسان یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا جب ہر انسان حیوان ہے معلوم باز حیوان انسان ہیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو اور یہ تو تھا حقیقتاً واقع میں یہ سچا ہے ہر انسان حیوان ہے واقع میں یہ کیا ہے صادق صادق ہے لیکن میں نے بتایا واقع میں صادق ہونا ضروری نہیں یعنی ایک کو آپ صادق فرض کرتے ہو تو اس کے عکس کو بھی صادق ماننا پڑے گا بھئی مثلاً دیکھو کلو انسان ان حجرن ہر انسان پتھر ہے یہ تو قاذب ہے لیکن اگر آپ اس کو سچا مانتے ہو کلو انسان ان حجرن جب اگر آپ اس بات کو سچا مانتے ہو فرض کر لو فرض کر لیتے ہو کہ یہ کیا ہے ہر انسان حجر ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا باز الحجر انسان ان کے باز حجر کیا ہیں انسان اگر اس پہلے کو مانتے ہو تو دوسرے کو بھی ماننا پڑے گا جب ہر انسان حجر ہے معلوم ہے باز حجر تو ضرور انسان ہیں سارے نہ ہو لیکن باز ضرور ہیں تو صدق کے برقرار رکھنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ صادق ہونا چاہیے پھر ہی اگلے کو آپ صادق رکھیں گے نہیں یعنی صادق ہو چاہے واقعے میں صادق ہو چاہے آپ اس کو صادق فرض کر لیں فرض جب اگر فرض کر لیں تو اس کے عکس کو بھی ماننا پڑے گا صادق بھئی اور کیونکہ آپ نے اصل کو صادق فرض کیا ہے تو عکس کو بھی کیا ماننا پڑے گا صادق ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فصل العکس المستوی تبدیل طرفی القضیت یہ اصل میں تھا طرفین تصنیہ ہے قضیہ کی دو طرفیں قضیہ کی دو طرفیں یعنی قضیہ حملیہ ہو تو موضوع اور محمول اور قضیہ شرطیہ ہو تو مقدم اور تعلیم تو کہتے ہیں العکس المستوی تبدیل طرفی القضیت عکس مستوی جو ہے وہ قضیہ کی دو طرفوں کو تبدیل کرنا ہے مع بقاء الصدق والکیفی ساتھ صدق اور کیفیت کی بقاء کے یعنی صدق کو بھی باقی رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی باقی رکھنا ہے تو صدق سے مراد عام ہے چاہے واقع میں صادق ہو یا اس کو صادق فرض کر لیا جائے اور کیفیت سے کیا مراد ہے کیفیت کو برقرار رکھنا ہے یعنی اگر پہلا موجیبا تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے موجیبا اور اگر اصل جو ہے جو پہلا ہوگا اس کو اصل کہیں گے اگر اصل جو ہے وہ صالبہ ہے تو عکس بھی کیا ہو صالبہ اور اگر اصل موجیبا ہے تو عکس بھی کیا ہو موجیبا ہو بھئی موجیبا ہو اور یہ بھی میں نے بتایا کہ بقاء صدق کی شرط ہے صدق باقی ہونا چاہیے بقائے کذب کی شرط نہیں لہٰذا اگر اصل قضیہ جو ہے وہ کاذب ہو تو اس کا عکس کا کاذب ہونا ضروری نہیں وہ صادق بھی ہو سکتا ہے مثلا مثلا کلو حیوان انسان ہر حیوان انسان ہے مجھے بتائیے صادق ہے کاذب ہے کاذب ہے ہر حیوان تو انسان نہیں ہے لیکن کیا کہا کلو حیوان انسان کلو حیوان انسان اس کا عکس کیا بازل انسانی حیوان دیکھو جگہ بدلنی ہے موضوع محمول کی جگہ بدلو کلو حیوان انسان حیوان پہلے ہے تو اس کو بعد میں لے جاؤ بازل انسانی حیوان اور مجھے بتائیے بازل انسانی حیوان صادق ہے یا نہیں ہے صادق ہے تو اصل کاذب ہو تو عکس کا کاذب ہونا ضروری نہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا اصل کاذب تھا لیکن عکس کیا تھا صادق تھا تو کذب کی بقا ضروری نہیں البتہ صدق کی بقا ضروری ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں اچھا پہلے شرح دیکھ لیجئے آئیے بھائی شرح میں قولہو طرفی القضیتی سوا ان کانت طرفانہم الموضوع والمحمول اوی المقدم والتالی بھائی مطن میں آیا تھا قضیے کی دو طرفین کو تبدیل کرنے کا نام عکس مستوی ہے شارح بتلا رہے ہیں کہ طرفین عام ہیں طرفین عام یعنی یہ عکس قضیہ شرطیہ میں بھی جاری ہوتا ہے اور قضیہ حملیہ میں بھی تو اگر قضیہ حملیہ ہوا تو اس کی طرفین کیا ہیں موضوع اور محمول اور اگر وہ قضیہ شرطیہ ہے تو اس میں طرفین کیا ہیں مقدم اور تالی تو کہتے ہیں طرفی القضیتی یہ مطن میں آیا تھا تو کہتے ہیں سوا ان کانت طرفانہم الموضوع والمحمول اوی المقدم والتالی برابر ہیں کہ وہ دو طرفیں جو ہیں وہ موضوع اور محمول ہوں یا مقدم اور تالی ہوں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قضیہ حملیہ میں بھی عکس جاری ہوتا ہے اور قضیہ شرطیہ میں بھی وَعْلَمْ تُو جَانْ لِي أَنَّ الْعَكْسَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَسْتَرِيِّ الْمَذْكُورِ كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْحَاسِلَةِ مِنَ التَّبْدِيلِ وَذَلِكَ الْإِطْلَاقُ مَجَازِيٌّ مِّن قَبِيلِ اِطْلَاقِ اللَّفْزِ عَلَى الْمَلْفُوزِ وَالْخَلْقِ عَلَى الْمَخْلُوْقِ یہاں سے آپ کو شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مطن میں جو عکس آیا اس سے معنی مصدری مراد ہے عکس کا معنی ہے اُلٹنا بدلنا اُلٹا دینا پلٹ دینا دیکھا مصدری ترجمہ میں کر رہا ہوں عکس کا کیا معنی ہے اُلٹ دینا پلٹ دینا اور ماتین نے بھی یہی کیا الْعَقْسُ الْمُسْتَوِي تَبْدِيلُ تَرَفَيِّ الْقَضِيَّةِ تَبْدِيل یہ کیا ہے مصدر ہے کس باب کا باب تفعیل کا تو عکس کا ترجمہ تبدیل یعنی مصدر کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس تبدیل کرنے کا نام کیا ہے عکس توجہ ہے اس تبدیل کرنے کا نام عکس ہے شارح بتائیں گے جیسے اس تبدیل کرنے کا نام عکس ہے تو اس تبدیل کرنے کے بعد جو قضیہ حاصل ہو جائے گا اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس کہتے ہیں جو قضیہ آگے حاصل ہوگا وہ بھی عکس ہوگا بھئی تو عکس اس فیل کا بھی نام اور وہ جو حاصل ہونے والا ہے اس کا بھی نام ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے لفظ لفظ کا معنی ہے پھینکنا یعنی آسان لفظوں میں یوں کو زبان سے ادا کرنا تو لفظ کا معنی ہے زبان سے ادا کرنا لیکن وہ جو زبان سے ادا کر دیا جائے یعنی ملفوظ جو ہے اس کو بھی لفظ کہتے ہیں جو زبان سے ادا کیا وہ تو ملفوظ ہے مثلا میں نے کہا کلام یہ کیا ہے ملفوظ لیکن اس ملفوظ کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں لفظ لفظ اصل میں تو مستر ہے لیکن اس مستر سے جو آگے حاصل ہوا یعنی وہ چیز جس پر تلفز کیا گیا یعنی ملفوز اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں لفظ اور اسی طرح ہے خلق بمانے مخلوق خلق کا معنی پیدا کرنا تو یہ مستر ہے لیکن مخلوق جس کو پیدا کیا گیا اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں خلق کہتے ہیں تو یہاں بھی یہ جو عکس ہے یہ معکوس پر بولا جاتا ہے عکس کا کیا معنی الٹنا جس کو الٹا وہ کیا ہوا معکوس تو معکوس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں عکس جیسے ملفوز کو کیا کہہ دیتے ہیں لفظ جیسے مخلوق کو کیا کہہ دیتے ہیں خلق وَعْلَمْ تُو جَانْ لَيْ أَنَّ الْعَكْسَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَسْدَرِي الْمَذْكُورِ کے عکس جیسے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی یہ بولا جاتا ہے عَلَى الْمَعْنَى الْمَسْدَرِي الْمَذْكُورِ اس مصدری معنى پر الْمَذْكُورِ جو ذکر کیا گیا دیکھو ذکر کیا کیا تھا تبدیل ذکر کیا تھا یا نہیں معنی مصدری ذکر کیا تھا کہ عکس کا لفظ جیسے بولا جاتا ہے مذکورہ مصدری معنى پر كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّبْدِيلِ اسی طرح اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی یہ بولا جاتا ہے اس قضیے پر بھی جو حاصل ہوتا ہے مِنَتْ تَبْدِيلِ اس تبدیلی سے جو اس تبدیلی سے حاصل ہوتا ہے اس قضیے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے وَذَلِكَ الْإِطْلَاقُ مَجَازِيٌ مِنْ قَبِيلِ اِطْلَاقِ اللَّفْزِ اور یہ اطلاق مجازی ہے یہ اطلاق کیا ہے وَذَلِكَ الْإِطْلَاقُ مَجَازِيٌ مِنْ قَبِيلِ اِطْلَاقِ اللَّفْزِ علی الملفوظی والخلق علی المخلوق اور یہ اطلاق مجازی ہے یہ اطلاق کیا ہے مجازن بھئی ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی جیسے شیر شیر کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ لیکن مجازن یہ بہادر آدمی پر بھی بول دیتے ہیں حالانکہ بہادر آدمی کے لیے تو یہ لفظ وضع نہیں ہے یہ ایک لفظ وضع ہو ایک معنی کے لیے اور استعمال دوسرے معنی میں کر لیا جائے تو کہتے ہیں یہ مجاز ہے مجاز ہے تو کہتے ہیں وَدَلِكَ الْإِطَلَاقُ مَجَازِيٌ اور یہ اطلاق مجازی ہے مِنْ قَبِيلِ اِطْلَاقِ اللَّفْزِ عَلَى الْمَلْمَلْفُوظِ وَالْخَلْقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ اور یہ لفظ کا جو اطلاق ہے ملفوظ پر اور خلق کا جو اطلاق ہے مخلوق پر یہ اسی قبیل سے ہے یہ اسی قبیل سے ہے کہ یہاں پر بھی عکس کا لفظ معکوس پر بولا جا رہا ہے یعنی قضیہ معکوسہ کس پر؟ قضیہ معکوسہ پر یہ لفظ عکس بولا جا رہا ہے قَوْلُهُ مَعَبَقَائِ الصِّدْقِ مَاتِن کا قول مَعَبَقَائِ الصِّدْقِ میں نے کیا بتایا صدق سے کیا مراد ہے کہ واقع میں صادق ہو یا عام ہے چاہے واقع میں صادق ہو چاہے اس کا صدق کو فرض کر لیا جائے یہی بتلائیں گے بِمَعْنَا أَنَّ الْأَصْلَ لَوْفُرِزَ صِدْقُهُ لَزِمَ مِنْ صِدْقِهِ صِدْقُ الْعَكْسِ لَا أَنَّهُ يَجِبُ صِدْقُهُ مَا فِي الْوَاقِعِ بَعِمْعْنَا کہ اصل جو ہے اصل میں نے بتایا پہلے قضیہ کو کیا کہتے ہیں اصل بَعِمْعْنَا کہ اصل جو ہے یعنی پہلا قضیہ جو ہے لَوْفُرِزَ صِدْقُهُ اگر اس کے صدق کو فرض کر لیا جائے لَزِمَ مِنْ صِدْقِهِ صِدْقُ الْعَكْسِ تو اس کے صادق ہونے کے ساتھ لازم ہو عکس کا بھی صادق ہونا لَأَنَّهُ يَجِبُ صِدْقُهُ مَا فِي الْوَاقِعِ یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ دونوں کا صادق ہونا ضروری ہے واقع میں واقع میں دونوں کا صادق ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر اصل کو صادق فرض کر لوگے تو اس کے عکس کو بھی صادق ماننا پڑے گا قَوْلُهُ وَالْكَيْفِ مَاتِن کا قَوْلُ وَالْكَيْفِ یعنی اِن کَانَ الْأَصْلُ مُجِبَتًا کَانَ الْعَكْسُ مُجِبَتًا وَإِن کَانَ سَالِبَتًا کَانَ سَالِبَتًا یعنی کہ اصل اگر موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا اور اگر اصل جو ہے صالبہ ہے تو عکس بھی صالبہ ہوگا آگے مطن پر آئیے کہتے ہیں وَالْمُجِبَتُ اِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً لِجَوَازِ عُمُومِ الْمَحْمُولِ عَوِي تَالِحِ کہتے ہیں موجبہ جو ہے اِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً موجبہ کا عکس جزئیہ آتا ہے لِجَوَازِ عُمُومِ الْمَحْمُولِ عَوِي تَالِحِ اس لیے کیونکہ جائز ہے محمول کا اور تعلی کا عام ہونا یعنی ہو سکتا ہے محمول اور تعلی عام ہو یاد رکھو موجبہ کُلِّیہ ہو یا موجبہ جزئیہ چار صورتیں ہیں نا بھئی محصورات کی بات چل رہی ہے آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ علوم میں کون سے قضایہ معتبر ہیں محصوراتِ اربعہ محصوراتِ اربعہ اور محصوراتِ اربعہ وہ یا وہ کُلِّ ہوتا ہے یا جزئی اور پھر یا وہ موجبہ ہوتا ہے یا سالِبہ تو چار صورتیں بن گئیں موجبہ کُلِّیہ اور سالِبہ کُلِّیہ اور موجبہ جزئیہ اور سالِبہ جزئیہ اب ان چاروں کے عکس بیان کریں گے کہ کس کا عکس کیا آتا ہے تو یاد رکھنا کہ موجبہ جو ہے موجبہ چاہے کُلِّیہ ہو چاہے جزئیہ اس کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے توجہ ہے موجبہ کُلِّیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ان کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے موجبہ کُلِّیہ نہیں بلکہ موجبہ جزئیہ آتا ہے پھر دوہرائیے پھر بار بار دوہراؤ بھئے اس کو کس کا عقس کیا آتا ہے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں موجبہ جو ہیں چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ ہو دونوں کا عقس دونوں کا عقس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے یعنی موجبہ کلیہ نہیں آتا دیکھئے بھئی کہتے ہیں موجبہ جو ہے اس کا عقس جزیہ ہی آتا ہے لفظوں پہ نظر ہے انما لائے انما حسر کے لئے آتا ہے موجبہ کا عکس جو ہے جزیہ ہی آتا ہے انما حسر پیدا کرتا ہے آخری جز میں کس میں مثلا میں کہتا ہوں انما زید شاعر کیا ترجمہ کریں گے زید ہی نہیں یہ ہی کا لفظ حسر کے لئے آ رہا ہے اور حسر انما کے لئے کس جز میں ہوتا ہے آخری جز انما زید شاعر آخری جز کیا ہے شاعر تو شاعر کے بعد ہی کا لفظ لیاو زید شاعر ہی ہے مخاطب کا خیال تھا کہ زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے آپ اس کو بتاتے ہیں انما زید شاعر زید شاعر ہی ہے یعنی کاتب نہیں ہے یہ جو انما ہے یہ حسر کے لئے آتا ہے اور حسر کس میں ہوتا ہے آخری جز میں ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حسر کہتے کس کو ہیں حسر کا معنی یہ ہے مثلا جیسے یہ میں نے مثال ذکر کی مخاطب کا کیا خیال تھا کہ زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے آپ نے زید کو بند کر دیا کس میں شاعری میں کہ زید شاعر ہی ہے تو شاعر کا ثبوت ہو گیا کس کے لئے زید کے لئے اور کاتب ہونے کی نفی ہو گئی یعنی مذکور کا اس بات ہے تو غیر مذکور کی نفی ہو گئی توجہ ہے اس بات کس کا مذکور کون شاعر شاعر کا اس بات کر دیا زید کے لئے تو کاتب کی نفی کر دی تو تخصیص میں دو چیزیں ہوتی ہیں مذکور کا اس بات ہوتا ہے اور غیر مذکور کی نفی یہ ہے موجیبہ میں کس میں زید شاعر ہے میں اجاب کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں اجاب تو معلوم ہوا جب شاعر ہونا زید کے لئے ثابت ہے تو غیر مذکور کی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی تو برحال حاصل یہ کہ یہ انما جو ہے یہ حسر کے لئے آتا ہے اور حسر کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرنا تو یہاں پر بھی آخری جز کو اس موضوع میں بند کر دیا کہ مثلا انما زیدن شاعرون کہ زید شاعر ہی ہے مخاطب کا کیا خیال تھا وہ شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے لیکن آپ نے زید کو بند کر دیا کس کے اندر شاعر ہونے کے اندر تو شاعر ہونے کا جب زید کے لئے اس بات ہوا جو غیر مذکور ہے اس سے کیا ہو گئی نفی یہ بھی ساتھ یاد رکھنا مذکور کے لئے اس بات ہے تو غیر مذکور سے نفی اور اگر مذکور سے نفی ہے تو غیر مذکور کے لئے اس بات ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کیا کہا وَالْمُوْجِبَةُ إِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَةً مُوْجِبَةُ کا عکس جُزِيَة ہی آتا ہے اس سے کیا پتا چلا آپ کو جُزِيَة ہی آتا ہے معلوم ہوا کُلِّيَة نہیں آتا دیکھا جُزِيَة کا اس بات ہوا تو کُلِّيَة کی کیا ہو گئی نفی تو یہاں گویا دو دعوے ہو گئے کیا ایک تو یہ کہ مُوْجِبَةَ کا عکس جُزِيَة آتا ہے اور دوسرا کیا مُوْجِبَةَ کا عکس کُلِّيَة نہیں آتا یہ نہیں آتا کہاں سے آیا یہ خسر کی وجہ سے آیا جُزِيَة کا اس بات ہے تو معلوم ہوا کُلِّيَة کی نفی تو یہاں گویا دو باتیں کٹھی کر دیں کہ مُوْجِبَةَ کا عکس کیا آئے گا جُزِيَة آئے گا دوسرا دعویٰ کیا کہ مُوْجِبَة کا عکس کلیہ نہیں آئے گا بات سمجھ میں آئی پھر دوہر آؤ کیا کہا موجبہ کا عقص صرف کیا آئے گا جزیہ ہی آئے گا کیا معنی کلیہ نہیں آئے گا تو اب دو چیزیں ثابت کرنی ہیں موجبہ کا عقص جزیہ آتا ہے یہ بھی ثابت کرنا ہے اور موجبہ کا عقص کلیہ نہیں آتا وہ بھی بیان کریں گے دونوں چیزیں بیان کریں گے بات سمجھ میں آگئی اب ذرا عبارت دیکھئے وَالْمُجِبَةُ اِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَةً موجبہ کا لفظ کلائے اور موجبہ تو کلیہ بھی ہو سکتا ہے موجبہ تو کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جزیہ بھی ہو سکتا ہے تو ساتھ نہ کلیہ کی قید لگائی نہ جزیہ کی قید لگائی موجبہ کو مطلق رکھا اور مطلق ہے جب اس میں کوئی قید نہیں تو یہ دونوں کو شامل ہوا چاہے موجبہ کلیہ ہو چاہے موجبہ جزیہ توجہ ہے موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ دونوں کا عکس کیا آئے گا عبارت پر نظر رکھیں موجبہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ دونوں کا عکس کیا آئے گا جزیہ ہی آئے گا اچھا جزیہ بھی تو دو قسم پر ہے اِنَّمَا تَنَعَقِسُ جُزْئِيَةً صرف جزیہ کہا جزیہ بھی تو دو قسم پر ہے جزیہ کبھی موجبہ ہوتا ہے کبھی سالبہ ہوتا ہے انہوں نے تو بیان ہی نہیں کیا کہ موجبہ اے گا یا سالبہ بھئی پیچھے بتا تو چکے ہیں ما عبقاء الصدق والکیفی کیفیت کو برقرار رکھنا ہے اس سے پتا چل گیا کہ عکس کس کا بیان ہو رہا ہے موجبہ کا تو وہ جزیہ بھی کیا ہوگا موجبہ ہی ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو موجبہ جو موضوع تھا والموجبت انما تنعکس جزئیتن موجبہ کو مطلق رکھا تاکہ کلیہ اور جزیہ دونوں کو شامل ہو جائے اور آگے جزیہ کے ساتھ موجبہ کی قید نہیں لگائی کیونکہ یہ مطلق ہے مطلق مختصر ہوتا ہے پیچھے ہم بتا چکے تھے کہ کیفیت کو برقرار رکھنا ہے تو جب بات موجبہ کی چل رہی ہے تو معلوم ہوا اس کا عکس جزیہ بھی کیا ہوگا موجبہ ہی ہوگا وہ سالبہ نہیں ہو سکتا تو حاصل کلام کیا ہوا موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ دونوں کا عکس کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا دونوں کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا اور یہاں کتنی باتیں کی ہیں یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے عبارت پر نظر رکھو وَالْمُوجِبَةُ إِنَّمَا تَنْعَكِسُوا جُزْئِيَةً موجبہ کا عکس جزیہ ہی آتا ہے یہ دعویٰ ہے اور حقیقت میں یہ ایک دعویٰ ہے یا دو دعویٰ ہیں دو دعویٰ ہیں کیا ذکر ہے کہ موجبہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا اور اور ان کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آئے گا دو دعویٰ ہو گئے بات سمجھ میں آ گئی دو دعویٰ ہو گئے تو ایک دعویٰ ہوا ایجابی ایک دعویٰ ہوا سلبی ایجابی کیا دعویٰ کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے دیکھو ایجاب ہے اور سلبی دعویٰ کیا ہوا کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا یہ سلبی دعویٰ ہے تو یہ سلبی دعویٰ کی دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں ایک دعویٰ ہوا ایجابی دوسرا دعویٰ ہوا سلب ایک میں ہے ایجاب ایک میں ہے سلب جو ایجاب والا ہے وہ بدی ہی ہے وہ بدی ہی ہے لہذا اس کی دلیل ہی ذکر نہیں کی اور دوسرا کیا تھا سلبی تھا اس میں دلیل کی ضرورت تھی لہذا دلیل ذکر کر دی کہ لجواز عموم المحمول ابی تالی اس وجہ سے کہ جائز ہے کہ محمول یا تالی عام ہوں بھئی محمول یا تالی کیا ہوں عام ہوں بھئی اچھا ذرا پہلا دعویٰ اپنے سامنے لکھو پہلا دعویٰ اپنے سامنے لکھو پھر بات سمجھ میں آئی گی آپ کو لکھئے بھئی پہلا دعویٰ کیا ہے کہ موجیبہ کلیہ ہو یا جزیہ دونوں کا عکس موجیبہ جزیہ آتا ہے موجیبہ کلیہ ہو یا موجیبہ جزیہ دونوں کا عکس موجیبہ جزیہ آتا ہے مثلا مثلا کل انسان حیوان کل انسان حیوان یا یا بعض الانسان حیوان دو قضیہ میں نے لکھوا ہے کل انسان حیوان یا بعض الانسان حیوان ان دونوں کا عکس ان دونوں کا عکس بعض الحیوان انسان آئے گا بعض الانسان آئے گا دونوں کا عکس بعض الانسان آئے گا توجہ ہے میں نے دو مثالیں لکھوائیں کل انسان ان حیوان یہ کیا ہے موجیبہ کلیہ اور بعض الانسان حیوان یہ کیا ہے موجیبہ جزیہ اور دونوں کا عکس کیا نکالا بعض الانسان دیکھو موضوع اور محمول کی جگہ بدل دی اور موجیبہ جزیہ بنا دیا اس کو بعض الانسان بعض الانسان اس بات کو سمجھ لیجئے دعویٰ کیا کہ موجیبہ کلیہ ہو یا موجیبہ جزیہ دونوں کا عکس کیا آتا ہے موجیبہ جزیہ آتا ہے توجہ ہے کہتے ہیں یہ بات بدی ہی ہے یہ بات بدی ہی ہے کس طرح دیکھو ادھر دیکھئے بھئی دیکھو یہ ایک فرد ہے مثلا زید میں نے کیا دو قضیہ آپ کو لکھوائے کل انسان حیوان اور دوسرا کیا لکھوائیا بعض الانسان حیوان اور دونوں کا عکس میں نے بتایا کیا آئے گا بعض الحیوان انسان آئے گا اچھا ذرا یہ جو دو اصل ہیں ان پہ نظر رکھیں کل انسان حیوان میں نے کہا ہر انسان حیوان ہے یہ دیکھئے میرے سامنے ایک زید ہے یہ فرد ہے انسان کا جب میں نے کہا کل انسان حیوان تو حیوان اس پر بھی صادق آیا یا نہیں کیونکہ یہ انسان کا فرد ہے اور میں نے کیا کہا کل انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو یہ بھی تو انسان ہے تو یہ بھی کیا ہو ہے حیوان تو گویا اس زید میں انسان اور حیوان دونوں جمع ہو گئے یہ انسان کا بھی فرد اور یہ حیوان کا بھی فرد ہے اب ذرا جوزیہ لے آو جوزیہ لے آو میں کہتا ہوں بعض الانسان حیوان بعض انسان کیا ہیں بعض انسان کیا ہیں؟ تو یہ زید بھی یہ کیا ہے؟ بعض انسان یہ حیوان ہیں تو اس صورت میں بھی زید یہ انسان کا بھی فرد اور حیوان کا بھی فرد اس پر انسان بھی صادق آ رہا ہے اور اس پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے تو دیکھو چاہے قضیعہ مجیبہ کلیہ ہو چاہے قضیعہ مجیبہ جزیہ ہو دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر کہیں نہ کہیں دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں موضوع اور محمول دونوں موضوع اور محمول دونوں کیا ہو رہے ہیں کل انسان ان حیوان ان کا ہو تو بھی زید کے اندر یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں اور بعض الانسان ان حیوان ان کا ہو تو بھی زید کے اندر انسان اور حیوان دونوں اکٹھے تو چاہے قضیہ کلیہ ہو چاہے قضیہ جزی دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر کہیں نہ کہیں یہ دونوں موضوع اور محمول کیا ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جائیں جو موجبہ ہے نا موجبہ ہے اس بات ہے تو دونوں کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے میں کہوں کل انسانین حیوانون تو بھی زید انسان بھی ہے اور حیوان بھی ہے اور میں کہوں بعض الانسانی حیوانون بعض انسان کیا ہیں حیوان اور مراد کون ہے مثلا زید تو دیکھو دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر کہیں نہ کہیں یہ دونوں اکٹھے ضرور ہوتے ہیں کلی صورت میں بے شک ہر جگہ صادق آتا ہے ہر انسان کیا ہے حیوان لیکن ازید میں بھی اکٹھے ہو گیا نہیں یعنی مجموعی طور پر کیا کہو فیل جملہ فیل جملہ کا معنی ہے کہیں نہ کہیں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے جب موجبہ ہو کیا ہو چاہے موجبہ کلیا ہو چاہے موجبہ جزیا تو کہیں نہ کہیں موضوع اور محمول اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی فرد میں اس پر موضوع بھی صادق آ رہا ہے اور اس پر محمول بھی صادق تو جب زید جو ہے انسان کا بھی فرد ہے اور حیوان کا بھی فرد ہے اور محمول کون تھا ذرا ان قضیوں پر نظر رکھیں جو اصل دو میں نے لکھوائے ایک کلیا ایک جزیا حیوان کیا ہے محمول موضوع ہے انسان تو دیکھو انسان کے افراد پر یہ حیوان جو محمول ہے کہیں نہ کہیں کیا آیا صادق یعنی فیل جملہ کہیں نہ کہیں صادق جیسے اس زید کے اندر یہ انسان کا تو فرد ہے ہی اس پر حیوان بھی یعنی محمول بھی صادق آ گیا گویا ایک ہی فرد وہ انسان کا بھی فرد بنا اور حیوان کا بھی فرد چاہے قضیہ کلیا ہو چاہے جزیا کہیں نہ کہیں یہ جو موضوع اور محمول اکٹھے ہو گئے یا نہیں موضوع کا فرد تھا اور اس پر محمول بھی صادق آ گیا تو دونوں اکٹھے ہو گئے یہی فرد موضوع کا بھی ہے اور یہی فرد کس کا ہے محمول کا بھی ہے تو جب محمول اس پر زید پر صادق آ رہا ہے تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ باز الحیوانی انسان یہ جو باز حیوان ہے زید یہ کیا ہے انسان ہے دیکھا عقص صادق آ گیا عقص کیا آیا تو دیکھو چاہے قضیہ کلیا ہو چاہے قضیہ جزیا مجبہ چاہے کلیا ہو چاہے جزیا دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر یعنی فیل جملہ کہیں نہ کہیں موضوع کے افراد پر محمول ضرور صادق آتا ہے کہیں نہ کہیں موضوع کے افراد یعنی انسانوں پر حیوان ضرور صادق آتا ہے تو مثلاً زید پر حیوان بھی صادق آ گیا تو معلوم ہے زید حیوان کا بھی فرد ہو گیا اور انسان کا بھی ہے تو لہٰذا اس زید کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ حاز الحیوان انسان یہ حیوان کیا ہے یا حازہ کہلو یا بعض کہلو بعض الحیوان انسان تو یہ محمول کا بھی فرد ہو گیا تو محمول کے بعض افراد پر دیکھو موضوع بھی صادق آ گیا محمول کے بعض افراد پر دیکھو یہ محمول کا بھی فرد ہوا یا نہیں حیوان بھی ہے یا نہیں اور اس پر انسان بھی صادق آیا تو بعض الحیوان انسان کہنا بھی صحیح ہو گیا اور یہی تو ہم نے عکس نکالا تھا ذرا غور کیا آپ نے عاقس کیا نکالا تھا دونوں کا ہم نے کیا لکھوایا تھا میں نے باز الحیوان انسان دیکھا مجموعی طور پر چاہے قضیہ کلیہ ہو چاہے جزیہ دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر کہیں نہ کہیں جو محمول ہے وہ موضوع کے فرد پر ضرور صادق آئے گا جب صادق آ گیا تو ایک ہی فرد موضوع کا بھی ہے اور محمول تو یہ محمول کا بھی فرد بن گیا تو اس محمول کے فرد پر موضوع کا حمل کر سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ والا جو حیوان ہے یہ انسان ہے باز الحیوانی انسان ان کہنا صحیح ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو فیل جملہ کا معنی ہے کہیں نہ کہیں اور یہ جو جزیہ ہوتا ہے اس میں فیل جملہ اس بات ہوتا ہے جب میں نے کہا نا باز الحیوانی انسان اس کا کیا معنی باز حیوان کیا ہیں انسان یعنی فیل جملہ کہیں نہ کہیں حیوان کا جو فرد ہے اس پر انسان بھی صادقہ رہا ہے اور اسی طرح جب میں کہوں باز الانسانی حیوان جو اصل تھا باز الانسانی حیوان تو اس کا بھی یہ معنی کہ فیل جملہ انسان کا جو فرد ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ حیوان بھی جمع ہو رہا ہے اور اگر میں کلیہ بھی کہوں کہ کلو انسان ان حیوان تو اس میں بھی بعض موضوع کے افراد پر محمول یقینی طور پر صادقہ رہا ہے تو کلیہ میں تو سب پر صادق آتا ہے جب سب پر صادق آیا تو فیل جملہ باز پر بھی صادق آیا یا نہیں تو فیل جملہ تو دونوں میں صادقہ رہا ہے لہٰذا اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا یعنی وہ صادق آئے گا دونوں صورتوں میں چاہے آپ کہیں کلو انسان ان حیوان چاہے آپ کیا کہیں بازو انسانی حیوان دونوں صورتوں میں اس کا عکس بازو الحیوانی انسان صادق آئے گا دعویہ ہمارا کیا تھا کہ موجبہ کلیہ ہو یا جزیہ اس کا عکس کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر محمول جمع ہو رہا ہے کس کے ساتھ موضوع پر یعنی موضوع کے فرد پر صادق آ رہا ہے جب وہ موضوع کے فرد پر صادق آیا تو ایک ہی فرد دونوں کا بن گیا جب ایک ہی فرد دونوں کا ہوا تو جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بازو انسانی حیوان تو بازو الحیوانی انسان بھی کہہ سکتے ہیں اسی ایک فرد کے اعتبار سے تو معلوم ہوا موجبہ کلیہ کا عکس اگر موجبہ جزیہ لاؤ تو غلط نہیں ہے وہ بھی صادق ہے وہ بھی کیا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ موجبہ کلیہ یا جزیہ ہو تو اس کا عکس کلیہ کیوں نہیں آتا ہم نے کہا تھا کلیہ نہیں آتا وہ دوسری بات ہے اب ہم وہ ثابت کریں گے کہ موجبہ جزیہ ہو یا کلیہ اس کا عکس کلیہ نہیں آتا دوسرا دعویٰ کیا کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا بھئی اصل اگر جزیہ ہے مجیبہ جو میں نے دو مثالیں لکھوائیں کون سی کل انسانی حیوان اور بعض الانسانی حیوان اس میں سے ذرا جوزیہ لو بعض الانسانی حیوان بعض انسان کیا ہیں حیوان ہیں تو جب اصل جوزیہ ہے تو اس کا عکس کلی نہیں ہو سکتا بھئی یاد رکھو یہ جو عکس ہوتا ہے یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے جہاں جہاں اصل صادق آئے گا عکس بھی صادق آتا چلا جائے گا بھئی تو یہ عکس اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے آپ کسی بھی مادے میں اصل کو لے آئیں اگر وہ صادق ہے تو اس کا عکس بھی کیا ہوگا صادق ہوگا لہٰذا مثلا میں کہتا ہوں بعض الحیوان اب یزو بعض حیوان کیا ہیں سفید ہیں تو کیا اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہر سفید حیوان ہے نہیں اس سے یہ تو لازم آیا کہ بعض سفید بھی کیا ہیں حیوان بعض الحیوان اب یزو تو اس کا عکس کیا ہوگا بعض الاب یزی حیوان تو جزیہ کا عکس جزیہ تو ہو سکتا ہے جزیہ کا عکس کلیہ یہ بات تو بدیہی ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیں اس کی بات ہی نہ کریں ہاں بات صرف یہ رہ گئی کہ کلیہ کا عکس کلیہ کیوں نہیں آسکتا دعویہ ہمارا کیا تھا دعویہ کا پہلا جز ایجابی تھا دوسرا جز سلوی ایجابی کیا تھا کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہو اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا وہ ہم نے بتا دیا کہ موجبہ جزیہ دونوں صورتوں میں صادق آتا ہے چاہے اصل کلی ہو چاہے اصل دونوں صورتوں میں موجبہ جزیہ عکس صادق آتا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مجیبہ کلیہ اور مجیبہ جزیہ کا عکس کلیہ کیوں نہیں آسکتا کلیہ تو اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ یہ دو ہے نا ایک مجیبہ کلیہ ایک مجیبہ جزیہ ان کا عکس مجیبہ کلیہ نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا اب دلیل ذکر کرنی ہے تو اس میں سے مجیبہ جزیہ کو تو نکال دیں اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں جب اصل مجیبہ جزیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا عقص موجبہ کلیہ نہیں آسکتا بھئی ابھی میں نے بتایا جب میں نے کہا بعض الحیوانی عبیز بعض حیوان کیا ہیں عبیز ہیں تو کیا اس کے ساتھ لازم ہے کہ ہر عبیز حیوان ہے نہیں ہاں اس سے تصرف یہ لازم ہے کہ جب بعض حیوان عبیز ہیں تو لازم ہے کہ بعض عبیز بھی کیا ہوں حیوان ہوں تو جزیہ کا عقص کلیہ نہیں آتا یہ تو بدیہی بات ہے ہاں موجبہ کلیہ کا عقص موجبہ کلیہ کیوں نہیں آسکتا یہ دلیل کا محتاج ہے یہ کس کا محتاج تو اس کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں دلیل یہ ذکر کریں گے کہ دیکھو کلیہ کا عکس کلیہ لیاؤ کبھی تو وہ صادق آئے گا لیکن کبھی وہ صادق نہیں آئے گا تو کلیہ کا عکس اگر آپ کلیہ لاتے ہیں تو کبھی تو وہ صادق آئے گا اور کبھی صادق نہیں آئے گا اور منطق کے قوانین تو کلی ہوتے ہیں وہ جب آپ ایک قانون بناتے ہیں کہ کلیہ کا عقص کلیہ ہی آنا ہے تو پھر ہر جگہ وہ صادق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کہیں صادق ہو اور کہیں صادق نہ ہو تو کلیہ کا عقص کبھی کلیہ آ سکتا ہے لیکن کبھی نہیں آئے گا کیسے دیکھو بھئی دیکھو ایک ہے موضوع ایک ہے محمول یہ جو محمول ہے نا اس کا حمل ہوتا ہے کس پر موضوع پر اگر یہ موضوع کے مساوی ہو پھر تو کلیہ کا عقص کلیہ ٹھیک بنے گا مثلا میں کہتا ہوں کلو انسانن ناتقن ہر انسان کیا ہے ناتق دیکھو انسان اور ناتق یہ مساوی ہیں جو انسان ہے وہ ناتق ہے اور جو ناتق ہے وہ انسان لہٰذا اس کا عقص کلیہ بناو گے تو ٹھیک بن جائے گا اصل کیا تھا کلو انسانن ناتقن عقص بناو کلو ناتقن انسانن یہاں تو بات ٹھیک ہو گئی کلیہ کا عقص کیا آیا کلیہ لیکن منطق کے قوانین تو کلی ہوتے ہیں ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے کبھی عام ہوتا ہے موضوع کے مقابلے میں پھر وہاں عقص اسی طرح کلیہ بناو گے تو وہ کذب لازم آئے گا کس طرح دیکھو کلو انسانن حیوانن ہر انسان حیوان ہے دیکھو انسان ہے موضوع اور حیوان ہے محمول انسان ہے اخص اور حیوان ہے عام انسان اخص ہے زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں اور حیوان زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں یعنی جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہے حیوان لیکن جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں تو انسان ہوا اخص اور حیوان ہوا اعم اب دیکھو موضوع کیا انسان اخص اور محمول کیا حیوان وہ کیا ہے اعم تو محمول ہوا اعم تو جس صورت میں محمول اعم ہو تو اس کا عقص اگر ہم کلیا ہی بنائیں گے تو وہ کاظب ہو جائے گا بناو اس کا عقص پہلا اصل کیا ہے کلو انسان ان حیوان ان اس کا عقص کرو کلو حیوان ان انسان ان ہر حیوان انسان ہے دیکھو ہر حیوان انسان ہو سکتا ہے نہیں وہ تو اعم ہے اگر ہر حیوان انسان ہو تو پھر اعم کہاں سے رہا وہ بھئی پھر تو دونوں مساوی ہو جائیں گے تو حاصل یہ کہ کلیا کا عقص کلیا نہیں آ سکتا اس لئے کیونکہ کلیا کو جو محمول ہے وہ کبھی مساوی ہوتا ہے اور کبھی اعم ہوتا ہے تو مساوی کی صورت میں تو ٹھیک ہے عقص کلیا آ جائے گا لیکن جب محمول کیا ہو اعم ہو زیادہ عام ہو تو اس صورت میں اس کا عقص کلیا بنا دیں یہ درست نہیں رہتا اور منطق کے قانون تو کلی ہوتے ہیں معلوم ہوا کلیا کا عقص ہمیشہ کلیا درست نہیں بنتا تو کلیا کا عقص کلیا نہیں بنے گا کیونکہ منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں تو دیکھو کلیا کا عقص جوزیا ہم نے بنایا تھا وہ صادق آ رہا تھا ہر جگہ صادق آتا ہے کلیا کا عقص جوزیا ہر جگہ صادق آتا ہے تو پہلا دعویٰ وہ تو بدی ہی ہے وہ صادق آ گیا اور دوسرا کیا تھا کلیا کا عقص کلیا نہیں آئے گا وہ بھی ہم نے ثابت کر دیا کیونکہ محمول کبھی کیا ہوتا ہے زیادہ عام ہوتا ہے دونوں دلیلیں سمجھ میں آ گئیں اب دیکھئے کتاب پر تو مطن دیکھئے کہتے ہیں والموجبت انماتن عاکس جزئیتن اور موجبہ جو ہے اس کا عقص جزئیہ ہی آتا ہے لجواز عموم المحمولی اوی تالی اس لیے کیونکہ جائز ہے محمول یا تالی کا عام ہونا کیونکہ ہو سکتا ہے محمول یا تالی کیا ہوں عام ہو تو جب عام ہوں گے اس وقت پھر کلیا کا عقص کلیا درست نہیں بنے گا تو قانون کلی بن ہی نہیں سکتا اس لیے ہمیں کیا کہنا پڑے گا کہ کلیا کا عقص کہ کلیا کا عقص سمیشہ جزئیہ ہی آئے گا تو دو دعوے تھے پہلا دعویٰ کیا تھا کہ موجبہ کلیا ہو یا جزئیہ دونوں کا عقص موجبہ جزئیہ آتا ہے وہ بدی ہی تھا اس کی دلیل انہوں نے اور دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ موجبہ کلیا اور موجبہ جزئیہ ان کا عقص موجبہ کلیا نہیں آتا اس کیلئے دلیل کی ضرورت تھی وہ دلیل دے دی کہ لجواز عموم المحمول عبی طالی کہ جائز ہے طالی یا محمول کا عام ہونا جب وہ عام ہوگا تو پھر عقص بنائیں گے تو قذب لازم آئے گا دلیلیں سمجھ میں آگئیں اب آئیے شعرہ پر بھئی قولہ انما تنعکس جزئیتا یعنی ان الموجبتا یہاں انہ ہونا چاہیے بھائی بعض کتابوں میں موجود ہے یعنی ان الموجبتا سواءن کانت کلیتا جی میں نے کیا بتایا تھا اوپر متن پر ذرا نظر رکھیں والموجبتو انما تنعکس جزئیتا موجبہ کا عقص جزئیہ ہی آتا ہے اس موجبہ سے کیا مراد ہے چاہے کلیہ ہو چاہے جزئیہ دونوں کا عقص جزئیہ آتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں یعنی ان الموجبتا یعنی موجبہ جو ہے سواءن کانت کلیتا چاہے وہ کلیہ ہو نحو کلو انسان ان حیوان ان کے ہر انسان حیوان ہے او جزئیتا یا وہ جزئیہ ہو نحو باز الانسان حیوان جیسے کہ باز انسان حیوان باز کتابوں میں ہوگا باز الحیوانی انسان ان بہرحال جو بھی مثال آپ بنا لیں تو دونوں صورتوں میں موجبہ چاہے کلیہ ہو یا جزئیہ ہو انما تنعاکس الی الموجبت الجزئیتی یہ منعاکس ہوتا ہے موجبہ جزئیہ کی طرف یعنی اس کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزئیہ آتا ہے لا الی الموجبت الکلیتی یہ موجبہ کلیہ کی طرف منعاکس نہیں ہوتا یعنی اس کا عقص موجبہ کلیہ نہیں آتا اشارہ کر دیا کہ دو دعوے ہیں انما تنعاکس الی الموجبت جزئیت انمایا تو ایک دعوے کیا کہ عقص کیا آتا ہے موجبہ جزئیہ اور لا الی الموجبت الکلیہ موجبہ کلیہ نہیں آتا یہ خسر کی وجہ سے یہ دوسرا دعوے بھی انہوں نے ذکر کر دیا اب دونوں کی دلیل ذکر کریں گے توجہ ہے کتنے دعوے دو لیکن ان میں سے پہلا کیا ہے بدیہی بدیہی ہے اور دوسرا بدیہی نہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی تو پہلا بدیہی ہے بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو لیکن آگے یہ ذکر کریں گے دیکھو اما صدق الموجبت الجزئیت فظاہرن ضرورتا انہو ضرورت کا معنی بدیہی اور یقینی اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے بھئی جب یہ بدیہی ہے تو دلیل کیوں ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی تو یاد رکھنا بعض اوقات بدیہی میں بھی کچھ خیفہ ہوتا ہے کچھ کیا ہوتا ہے جب خیفہ ہے تو اس کے لیے کچھ بیان چاہیے دلیل کی ضرورت تو نہیں لیکن کچھ بیان چاہیے تو وہ ہی اب وہ بیان کرنے لگیں تو پہلے دعوے کیلئے بیان آئے گا اور دوسرے دعوے کیلئے دلیل آئے گی تو کہتے ہیں اما صدق الموجبت الجزئیت فظاہرن کہتے ہیں تو موجبہ جزئیہ کا صادقانہ تو وہ ظاہر ہے موجبہ جزئیہ کا دیکھو دعوے کیا تھا کہ موجبہ کلیہ ہو یا جزئیہ اس کا عکس کیا آئے گا موجبہ جزئیہ وہ میں نے بتا دیئے موجبہ جزئیہ تو ضرور آئے گا کیوں کیونکہ اصل چاہے کلیہ ہو یا اصل اصل قضیہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزئیہ دونوں صورتوں میں فیل جملہ محمول صادق آئے گا کس پر موضوع پر جب فیل جملہ محمول صادق آ گیا موضوع پر تو موضوع بھی فیل جملہ صادق کس پر آئے گا محمول پر اور فیل جملہ کس کے اندر ہوتا ہے کلیہ میں یا جزئیہ میں جزئیہ میں ہوتا ہے فیل جملہ جب آپ نے کہا بعض الانسانی حیوان کیا معنی کہ فیل جملہ بعض انسانوں پر کیا صادق ہے حیوان صادق ہے تو جب فیل جملہ بعض انسانوں پر حیوان صادق ہے تو فیل جملہ بعض الحیوانی انسان بعض حیوانوں پر بھی کیا صادق ہوگا انسان ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ام مصد قل موجبت الجزئیت فظاہرن تو موجبہ جزیہ کا صادق آنا یہ تو ظاہر ہے بھئی ظاہر کس طرح ہے کہتے ہیں ضرورتا انہو اذا صدقا میں نے بتایا تھا ضرورت کا ترجمہ بدیہی کے کریں یا یقینی کے کریں بات ایک ہی ہے ضرورتا اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ انہو اذا صدق المحمول علامہ صدق علیہ الموضوع کلا اور بعضا کہ جب محمول صادق آجائے علامہ اس چیز پر صدق علیہ الموضوع جس پر کیا صادق آیا تھا جب محمول صادق آجائے جب آپ نے کہا نا کل انسان حیوان کیا معنی انسان کے ہر فرد پر کیا صادق آئے گا حیوان صادق آئے گا یہ معنی ہے کہ جب صادق آجائے محمول علامہ صدق علیہ الموضوع اس چیز پر جس پر موضوع بھی صادق آیا ہے کلا اور بعضا چاہے یہ محمول کلا صادق آئے کلی طور پر یا جزی طور پر کلو انسان ان حیوان ادھر دیکھئے کلو انسان ان حیوان یہ حیوان صادق آ رہا ہے انسان کے افراد پر کلی طور پر یا بعض پر کلی طور پر اور میں کہتا ہوں باز الانسان حیوان یہ حیوان صادق آ رہا ہے انسان کے افراد پر کلی طور پر یا بعض پر بعض پر تو دونوں صورتیں ہیں کلی طور پر چاہے صادق آئے چاہے جزی طور پر دونوں صورتوں میں بہرحاد مجموعی تعتبار سے محمول صادقہ رہا ہے کس پر؟ موضوع کے افراد پر تو یہ معنی ہے کہ اذا صدق المحمول علامہ صدق علیہ الموضوع کلاں اور بعضاں جب محمول صادقہ جائے ان افراد پر جن پر موضوع صادقہ رہا ہے کلی طور پر یا بعض طور پر لصدق الموضوع والمحمول فی ہاد الفردی تو صادقہ جائے گا موضوع اور محمول فی ہاز الفردی اس ایک فرد میں کوئی ایک فرد لے لو جیسے زید میں نے لیا تھا دونوں اس پر صادق آ جائیں گے فَيَسْتُ قُلْ مَحْمُولُ عَلَىٰ اَفْرَادِ الْمَوْضُعِ فِي الْجُمْلَتِ تو محمول صادق آ جائے گا موضوع کے افراد پر فِي الْجُمْلَ مجموعی طور پر محمول صادق آیا کس پر موضوع پر مجموع اعتبار سے تو جب محمول صادق آ گیا موضوع کے افراد پر مجموعی اعتبار سے تو موضوع بھی صادق آ جائے گا محمول کے افراد پر مجموعی طور پر کیونکہ ایک ہی فرد میں دونوں جمع ہو گئے زید انسان کا فرد ہے لیکن اس پر کیا صادق آ گیا خیوان جب خیوان صادق آیا تو یہ خیوان کا بھی فرد ہو گیا جب یہ خیوان کا بھی فرد ہوا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا خیوان کیا ہے انسان ہے تو جب یہ موضوع کے افراد میں سے تھا اب جب محمول صادق آیا تو یہ محمول کے بھی افراد میں سے ہو گیا لہذا اب محمول کو موضوع بنا دیں اور موضوع کو محمول بنا دیں اور یوں کہیں کہ یہ والا خیوان کیا ہے انسان ہے یہ کہنا بھی صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آجی یہ معنی ہے کہ فیستق المحمول وعلا افراد الموضوع فی الجملتی تو محمول بھی صادق آ جائے گا موضوع کے افراد پر مجموعی طور پر یہ تھی پہلے دعوے کا بیان پہلا دعوے بدی ہی تھا لیکن کچھ خفا تھا اس کے لئے بیان چاہیے تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا وَأَمَّا عَدَمُ صِدْغِ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ موجبہ کا عقص کلیہ نہیں آسکتا وہ بدی ہی نہیں تھا اس کے لئے دلیل چاہیے تھی اور وہ دلیل کیا ذکر کی تھی کہ کبھی کبھار محمول کیا ہوگا آعام ہوگا کس کے مقابلے میں موضوع کے مقابلے میں تو لہٰذا وہاں پر اگر اس کا کلی عقص نکالیں گے تو وہ صادق نہیں آئے گا بات سمجھیں جب کلو انسان ان حیوان ان کہا حیوان کیا ہے محمول اور کیا ہے آعام جب یہ آعام ہے تو کلو انسان ان حیوان ان کہنا تو ٹھیک ہے لیکن کلو حیوان ان 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 کہنا صحیح نہیں یہ محال ہے کہ انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق آ جائے کیونکہ وہ آعام ہے اور یہ جب یہ آخص ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ حیوان کے تمام افراد پر صادق آ جائے تو کہتے ہیں وَأَمَّا عَدَمُ الصِّدْقِ الْكُلِّيَّةِ اور باقی کُلِّيَّةِ کا صادق نہ آنا فَلِأَنَّ الْمَحْمُولَ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُجِبَتِ قَدْ يَكُونُ أَعَمَّ مِنَ الْمَوْزُوعِ اس لیے کیونکہ محمول جو ہوتا ہے قضیہ موجبہ میں کبھی کبھار وہ زیادہ عام ہوتا ہے موضوع کے مقابلے میں فَلَأُعُ قِسَتِ الْقَضِيَّةُ تو اگر قضیہ کا عکس کر دیا جائے یعنی کُلِّيَّةِ ہی بنا لیا جائے تو سَارَ الْمَوْزُوعُ أَعَمَّ تو موضوع کیا بن جائے گا وہ جو آعم تو موضوع آعم بن جائے گا وَيَسْتَخِيلُ الصِّدْقُ الْأَخَسِ كُلِّيَّاً عَلَى الْأَعَمِّ اور محال ہو جائے گا کہ صادقہ ہے وہ آخص کُلِّي طور پر عَلَى الْأَعَمِّ کس پر؟ آعم وہ تو آعم ہے تو کُلِّي طور پر ان پر آخص والا حکم لگ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا فَالْعَكْسُ الْلَازِمُ الصَّادِقُ فِي جَمِيعِ الْمَوَادِ هُوَ الْمُوجِبَتُ الْجُزْئِيَّةُ پس وہ عکس جو لازم ہے اور صادق ہے تمام مادوں میں هُوَ الْمُوجِبَتُ الْجُزْئِيَّةُ وہ کیا ہے موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ تو صادق آتا ہے دونوں صورتوں میں چاہے اصل کُلِّيہ ہو چاہے جزیہ لیکن کُلِّيہ کبھی صادق آتا ہے اور کبھی صادق نہیں آتا تو منطق کے قوانین تو کیا ہوتے ہیں کُلِّق لہٰذا عکس کس کو قرار دیا موجبہ جزیہ کیونکہ وہ ہر جگہ صادق آئے گا آپ دنیا کا کوئی مادہ لے آئیں مثلا کوئی مادہ لے آئیں وہ چاہے کُلِّيہ ہو یا جزیہ اس کا عکس ہمیشہ جزیہ صحیح آئے گا مثلا میں کہتا ہوں بَعْضُ الْحَيْوَانِ اِنسَانٌ یہ جزیہ ہے تو اس کا عکس بھی جزیہ لے آؤ کیا بَعْضُ الْإِنسَانِ حَيْوَانٌ بَعْضِ الْإِنسَانِ کیا ہیں حیوان ہیں اور کُلِّيہ لے آؤ مثلا کُلُّ الْإِنسَانِ ہر انسان کیا ہے کوئی مادہ دنیا کا لے آؤ کُلُّ الْإِنسَانِ ہر انسان کیا ہے جب ہر انسان زاہک ہے تو بَعْضُ الْزَاهِقِ انسان جزیہ عکس جزیہ لانا ہے تو بَعْضُ الْزَاهِقِ انسان بَعْضِ زَاهِقِ کیا ہیں انسان یہ بھی صادق آئے گا آپ کہیں گے بھئی سارے زاہِق انسان ہیں بھئی میں نے باقیوں کی بات کب کی ہے میں نے باز کی بات کی ہے اور بات سچی ہے یا نہیں بات سمجھ میں آگئے اور کوئی مثال مثلا آپ کہتے ہیں کُلُّ حَجَرِنْ انسان ہر حجر کیا ہے فرض کر لو یہ سچا ہے فرض کر لو منطق کے قوانین کُل ہی ہوتے ہیں کُلُّ حَجَرِنْ انسان ہر حجر انسان ہے یہ ہے تو کاظب لیکن آپ اس کو فرض کر لو یہ سچا ہے اگر یہ سچا ہے کیا کہ کُلُّ حَجَرِنْ انسان ہر پتھر انسان ہے تو بعض الانسان حجر تو بعض انسان حجر ہیں یہ بھی کیا ہوگا صادق ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا تو یہ ماننا ہے فَالْعَكْسُ الْلَازِمُ السَّادِقُ فِي جَمِيعِ الْمَوَادِ هُوَ الْمُوْجِبَةُ الْجُزْئِيَتُ پس وہ عقص جو لازم ہے صادق ہے تمام مادوں کے اندر وہ موجبہ جزیا ہے هَادَا هُوَ الْبَيَانُ فِي الْحَمْلِيَاتِ یہ بیان ہے حملیات میں کس کے اندر بھئی یہ جو ہم نے بیان کیا کُلُّ انسانِن زَاحِقُن یا ہم نے کہا کُلُّ انسانِن حیوانُن یا ہم نے کہا بعض الانسانِ حیوانُن یہ سارے قضیہ حملیہ ہیں ان میں سے ایک بھی شرطیہ نہیں لیکن شرطیہ میں بھی عقص آتا ہے کہتے ہیں شرطیہ کو آپ اسی پر قیاس کر لیجئے شرطیہ کو اس میں کیا کرتے تھے موضوع کو محمول بناتے تھے اور محمول کو موضوع تو شرطیہ میں کیا کریں مقدم کو تعلی بنا دو اور تعلی کو مقدم جو قضیہ کے اول جوز کو ثانی بنانا ہے اور ثانی جوز کو اول بنانا ہے صرف جگہ نہیں بدلنی موضوع کو آپ محمول کی جگہ لے جائیں اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آئیں صرف جگہ نہیں بدلنی بلکہ جو موضوع ہے اس کو بقاعدہ محمول بنانا ہے اور محمول کو بقاعدہ موضوع بنانا ہے یعنی یوں کہو جو مبتدہ تھا اس کو خبر بنائیں گے اور جو خبر ہے اس کو مبتدہ بنائیں گے مثلا دیکھو زیدن فدداری زید ہے مبتدہ اور فددار ہے خبر لہذا صرف اس کے اندر اگر آپ جگہ بدل دیں اور یوں کہیں فدداری زیدن دیکھو جگہ تو بدل دی آپ نے لیکن پھر بھی فددار خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدہ مؤخر ہے تو صرف جگہ بدلی ہے حالانکہ ہم نے کیا کہا تھا موضوع کو محمول بنانا ہے یعنی مبتدہ کو خبر بنانا ہے اور خبر کو مبتدہ لہذا جار مجرور کا جو متعلق ہے اس کو بقاعدہ نکالنا پڑے گا پھر ہی جگہ بدلے گی کیسے اس ثابت فدداری زیدن یوں کہنا پڑے گا اس ثابت فدداری اب جب اس ثابت لفظوں میں موجود ہے تو یہ اب مبتدہ بن جائے گا پہلے فددار تھا جار مجرور جو ہیں وہ ظرف مستقر ہے اور ظرف مستقر کبھی مبتدہ نہیں بنتا وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے خبر تو جب اس ثابت کو آپ نے لفظوں کے اندر اس کے ساتھ ذکر کر دیا اب تو لفظوں کے اندر اس ثابت موجود ہے تو یہ مبتدہ بنے گا اور زیدن اس کے لئے کیا بن جائے گا خبر اس ثابت فدداری زیدن وہ جو ثابت ہے گھر میں زیدن وہ زید ہے دیکھا جو پہلے مبتدہ تھا اب وہ خبر بن گیا اور جو خبر تھی وہ مبتدہ بن گئی پہلے کیا تھا زید جو ہے فدداری کہاں ہے گھر میں ہے اب کیا ہے اس ثابت فددار وہ جو گھر میں ہے زیدن وہ زید ہے تو صرف جگہ نہیں بدلنی بلکہ باقاعدہ موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع اور مقدم کو تعلی بنانا ہے اور تعلی کو مقدم بنانا ہے یعنی صرف ان کی جگہ نہیں بدلنی بلکہ شرط کو جزا بنانا ہے اور جزا کو باقاعدہ شرط بنا دینا ہے صورت سمجھ میں آگئی اور یہ شرطیہ کی بات آئی ایک اور بھی بات یاد رکھنا کہ جو شرطیہ متصلہ ہے عکس اس کا آتا ہے بس منفصلہ کا عکس نہیں آتا شرطیہ متصلہ کا عکس آتا ہے کیوں کیونکہ متصلہ کے اندر مقدم اور تعلی کی جگہ بدلو گے مقدم کو تعلی بناو گے اور تعلی کو مقدم تو معنی پہ اثر پڑے گا معنی پہ اثر پڑے گا جیسے میں کہتا ہوں جب بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا کلی بناو جب بھی جس وقت بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا اس کا عکس بناو جوزیہ بناو کبھی دن ہو تو سورج نکلا ہوگا تو یہ دیکھا معنی بدل گیا معنی بدل گیا تو متصلہ میں مقدم اور تعلی کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے میں نے کلیہ کا کیا عکس بنایا جوزیہ پہلا کیا تھا جب بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا اس کا عکس کیا جب نہیں کبھی ہمیشہ نہیں کبھی کبھی جب دن ہوگا تو سورج بھی نکلا ہوگا کلی نہیں بنانا عکس جوزی کیونکہ منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں اچھا ذرا دیکھو میں نے ایک آپ کو مثال ذکر کی تھی کہ دیکھو مقدم اور تعلی کی جگہ بدلیں تو معنی بدلتا ہے مسئلہ دیکھو میں کہتا ہوں سورج جب بھی نکلتا ہے یہ مسجد روشن ہو جاتی ہے اس مسجد میں روشنی ہو جاتی ہے سورج جب بھی نکلتا ہے اس مسجد میں روشنی ہو جاتی ہے لیکن اس کا ذرا عکس کرو عکس کرو یعنی جگہ بدلو مقدم کو تالی بناو تالی کو مقدم اس مسجد میں جب بھی روشنی ہوتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے مجھے بتائیے جب بھی اس مسجد میں روشنی ہوتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے یا کبھی رات کو بلک جلاتے ہیں تب بھی روشنی ہو جاتی ہے دیکھا تو سورج کے نکلنے کے ساتھ تو اس مسجد کا روشن ہونا لازم تھا لیکن مسجد کے روشن ہونے کے ساتھ سورج کا نکلنا لازم نہیں تو یہ جو متصلہ ہوتا ہے اس میں پہلا ہوتا ہے ملزوم اور ثانی ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم پہلا ہے ملزوم اور ثانی ہے لازم لیکن اگر جگہ بدل دوگے تو لازم کیا بن گیا ملزوم اور ملزوم کیا بن گیا لازم تو اب پتنی لزوم ہے یا نہیں کبھی لزوم ہوتا ہے کبھی نہیں جب بھی سورت نکلے گا دن ہوگا اور جب بھی دن ہوگا کیا ہوگا سورت نکلا ہوگا ادھر تو لزوم دونوں طرف سے ہے لیکن کبھی لزوم دونوں طرف سے نہیں ہوتا جیسے جب بھی سورج نکلے گا اس مسجد میں روشنی ہوگی لیکن جب بھی اس مسجد میں روشنی ہو سورج نکلا ہو یہ ضروری نہیں تو یہاں لزوم دونوں طرف سے نہیں ہے لیکن یہ جو عکس ہے یہ کل قانون بن گیا کیا بن گیا اب بناو ذرا عکس جب بھی سورج نکلے گا اس مسجد میں روشنی ہوگی جب بھی سورج نکلے گا اس مسجد میں روشنی ہوگی عکس بناو ہاں کبھی اس مسجد میں روشنی ہوتی ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے بالکل صحیح ہے کبھی جب اس مسجد میں روشنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کلی بناو پھر غلط بن جائے گا اس مسجد میں جب بھی روشنی ہوتی ہے سورج مجھے بتائیے جب بھی روشنی ہوتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے نہیں دیکھا کبھی تو بلب بھی جلاتے ہیں آپ رات کو دیکھا منطق کے قوانین کلی ہیں آپ جو بھی مادہ لائیں گے یہ صادق آئے گا تو شرطیہ کے اندر مقدم اور تعلی کی جگہ بدلیں تو معنی بدلتا ہے اس لئے شرطیہ کے اندر عکس معتبر ہے منفصلہ میں عکس نہیں معتبر کیوں؟ منفصلہ میں مقدم تعلی کی جگہ بھی بدل دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا میں کہتا ہوں جگہ بدل دو کوئی فرق نہیں پڑے گا زوج کی جگہ فرد لے آؤ فرد کی جگہ زوج حاضر عدد امہ فردن آؤ زوجن کوئی فرق پڑا؟ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا عکس کس میں معتبر صرف؟ شرطیہ میں متصلہ کے اندر معتبر ہے منفصلہ میں معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ بیان ہے کس کے اندر؟ حملیہ یعنی قضائے حملیہ کے اندر وَقِسْ عَلَيْهِ الْحَالَ فِي الشَّرْطِيَاتِ اور اسی پر قیاس کر لیجئے وہ جو حال ہے شرطیات کے اندر تو قضیہ شرطیہ کے اندر جو حال ہے اس کو اسی پر قیاس کر لیجئے اس کا بھی یہی طریقہ ہے آگے دیکھئے قَوْلُهُ لِجَوَازِ عُمُومِ الَا آخرِهِ مَاتِن کا قول لِجَوَازِ عُمُومِ آخر تک میں نے بتایا تھا مطن پہ آئیے لِجَوَازِ عُمُومِ الْمَحْمُولِ عَوِدْتَالِ یہ دلیل ہے پہلے دعوے کی یا دوسرے دعوے کی دوسرے دعوے کی پہلا دعوہ ایجابی تھا کہ موجبہ کا عکس کیا آتا ہے جوزیہ اور دوسرا دعوہ کیا تھا کہ موجبہ کا عکس کلیہ نہیں آتا وہ ہے سلبی تو ایک دعوہ ہوا ایجابی وہ بدیہی تھا اور ایک دعوہ سلبی ہے وہ کیا ہے غیر بدیہی تو لہٰذا اس کے لیے دلیل ذکر کر دی تو مطن میں جو آیا لِجَوَازِ عُمُومِ الْمَحْمُولِ عَوِدْتَالِ یہ کس کی دلیل ہے ایجابی جز کی یا سلبی جز کی سلبی جز کی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بیانن لِلجز اس سلبی یہ من الحسر المذکوری کہ یہ بیان ہے اس جز کا جو سلبی ہے من الحسر المذکوری مذکورہ حسر یہ جو مذکورہ حسر ان نمہ کے ساتھ کیا مطن میں اس میں سے یہ جز سلبی کی دلیل ہے وَأَمَّلْ اِجَابُ الْجُزْئِ فَبَدِیْهِ يُنْكَمَا مَرَّ اور باقی ایجاب جزی جو ہے تو وہ بدیہی ہے جیسے بات گزر گئی یعنی پہلا دعویٰ کیا ہے بدیہی ہے اور پھر اس پر اشکال ہوتا تھا کہ جب وہ بدیہی ہے تو اس کے لئے انہوں نے دلیل کیوں دی شعرہ میں میں نے بتایا وہ دلیل نہیں دی بلکہ بیان کیا صرف کیا کیا کیونکہ اس بدیہی میں بھی بعض اوقات کچھ خیفہ ہوتا ہے تو اس خیفہ کو دور کرنے کے لئے کبھی بیان کی ضرورت پڑتی ہے آگے مطن دیکھئے کہتے ہیں وَسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ سَالِبَةً کُلِّيَّةً اور سالِبَةُ کُلِّيَّةً جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے سالِبَةُ کُلِّيَّةُ کی طرف وَإِلَّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّئِ عَنْ نَفْسِهِ ورنہ تو لازم آئے گا شیع کا سلب شیع کی نفی عن نفسی ہی اپنی ہی ذات سے ورنہ تو شیع کی نفی اپنی ہی ذات سے نفی لازم آئے گی کہتے ہیں سالِبَةُ کُلِّيَّةَ کا عقص سالِبَةُ کُلِّيَّةَ آئے گا محصوراتِ اربعہ کے عقص بیان کر رہے ہیں موجبہ کُلِّيَّة کا عقص بھی بیان کر دیا موجبہ جُزِيَّة کا عقص بھی بیان کر دیا اب سالِبَةُ کُلِّيَّة اور سالِبَةُ جُزِيَّةَ رہ گئے تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سالِبَةُ کُلِّيَّة کا عقص سالِبَةُ کُلِّيَّة ہی آئے گا مثلا میں کہتا ہوں سالبہ کلیہ کا سور کیا ہے لا شیئ لا شیئ من الانسان بحجر کوئی انسان پتھر نہیں تو اس کا عقص آئے گا لا شیئ من الحجر بانسان کوئی پتھر انسان نہیں تو سالبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا سالبہ کلیہ ہی آئے گا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو لَزِمَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَن نَفْسِهِ تو لازم آئے گی ایک چیز کی نفی اپنی ہی ذات سے اپنی ہی اور ایک چیز کی نفی اپنی ذات سے تو ہو نہیں سکتی ایک چیز کی نفی اپنی ہی ذات سے یہ محال ہے مثلا آپ کیوں کہیں انسان انسان نہیں ہے یہ تو آپ نے انسان سے نفی کر دی کس کی انسان کی تو انسان سے انسان کی نفی یہ محال ہے تو سالبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے سالبہ کلیہ یاد رکھو اس کے لیے وہ دلیل خلف پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں دلیل خلف پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا تو اس کے لیے مناطقہ کونسی دلیل پیش کرتے ہیں دلیل خلف دلیل خلف کی سے کہتے ہیں یہ ذرا لکھ لو آپ کے ہر جگہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا دلیلِ خلف کہتے کس کو ہیں یاد رکھئے لکھئے بھئی دلیلِ خلف اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دعویٰ کی دلیلِ خلف اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دعویٰ کی نقیز کو دعویٰ کی نقیز کو باطل کر کے باطل کر کے دعویٰ کو ثابت کیا جاتا ہے باطل کر کے دعویٰ کو ثابت کیا جاتا ہے پھر سنیں دلیل خلف اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دعویٰ کی نقیص کو باطل کر کے دعویٰ کو ثابت کیا جاتا ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے دلیل خلف یہ ہے مثلا میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ کو میری بات کی نقیز ماننا پڑے گی کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدون قائمون اور اس کی نقیز کیا ہے زیدون لیسا بھی قائمین تو آپ کو زیدون قائمون ماننا پڑے گا اگر زیدون قائمون نہیں مانتے تو آپ کو زیدون لیسا بھی قائمین ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزیں تو نہیں ہو سکتا یا زید قائم ہے یا قائم نہیں یا زید بیٹھا ہے یا بیٹھا نہیں یا زید انسان ہے یا انسان نہیں تو دیکھو ایک ہے اور نہیں اس کے درمیان بات دائر ہو گئی یہ ایک دوسرے کی نقیز ہیں دونوں نہیں اٹھ سکتی زید قائم ہے یا قائم نہیں ہے تو دونوں ہی نہ ہو زید قائم بھی نہیں ہے اور زید قائم نہیں ہے اس کی بھی نقیز ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی یوں کہیں ایک چیز انسان ہے یا لا انسان یا تو وہ چیز کیا ہے انسان یا کیا ہے لا انسان یہ نہیں ہو سکتا نہ انسان ہو اور نہ لا انسان لا انسان میں تو دنیا کی ساری چیزیں آ گئیں جو بھی انسان نہیں ہے وہ کیا ہے لا انسان ہے تو ارتفاع نقیزیں نہیں ہو سکتا لہذا میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے میرا یہ دعویٰ آپ کو ماننا پڑے گا اگر میرا دعویٰ نہیں مانتے تو اس کی نقیز ماننا پڑے گی کیونکہ دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے یا زید قائم ہے یا قائم نہیں تو آپ زید قائم نہیں مانتے تو کیا ماننا پڑے گا کہ زید قائم نہیں ہے اور نقیز مانو گے تو اس سے محال لازم آئے گا کیا لازم آئے گا محال لازم آیا اور یہ محال کیوں لازم آیا کیونکہ آپ نے نقیز کو مانا تھا اور جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود کیا ہوتی ہے محال جس چیز سے محال لازم آئے وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے محال معلوم ہو اس نقیز کا ٹھیک ہونا محال جب اس کا ٹھیک ہونا محال معلوم ہو میرا دعویٰ ثابت ہے توجہ ہے بھئی یاد رکھو اجتماع نقیزین بھی محال اور ارتفاع نقیزین بھی محال نقیزین میں سے دونوں صادق ہیں ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور دونوں اٹھ جائیں دونوں مرتفع ہو جائیں کوئی چیز انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا دلیل خلف اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا اپنا ایک دعویٰ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کو میری یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ بات اسی طرح ہے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ماننا پڑے گی اس کی نقیز ماننا پڑے گی کیونکہ دونوں باتوں میں سے ایک تو ضرور ہے ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا کہ نہ اصل صادقہ ہے اور نہ نقیز تو جب اصل نہیں مان رہے تو کس کو ماننا پڑے گا نقیز اور اس نقیز کی وجہ سے کیا لازم آیا محال لازم آئے گا اور یہ محال کیوں لازم آیا نقیز کی وجہ سے اور جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود کیا ہوتی ہے محال معلوم ہوا اس کی نقیز کا ٹھیک ہونا محال ہے جب نقیز کا ٹھیک ہونا محال ہے تو معلوم ہوا دعوے کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا اصل تو ہے بات سمجھ میں آگئی تو دلیلِ خلف کی سے کہتے ہیں کہ جس میں دعوے کی نقیز کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے تو دیکھئے اب مثلا فرض کرلو بھئی ایک سالبہ کلیہ جو صادق ہو ایک سالبہ کلیہ فرض کرو جو سچا ہو کوئی سالبہ کلیہ لے آؤ جو صادق ہو کوئی بھی لے آؤ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ لکھو بھئی اپنے سامنے لکھو بھئی لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ یہ جو آپ نے قضیہ فرض کیا سالبہ کلیہ سچا فرض کیا یا جھوٹا آپ نے سچا فرض کیا جو بھی فرض کرنا ہے غلط فرض کرو لیکن آپ اس کو کیا تسلیم کر رہے ہیں سچا تو فرض کیا کہ یہ سچا ہے اور یہ واقعے میں بھی سچا ہے کوئی انسان پتھر نہیں ہے اس کے آگے تھوڑا سا ایک فاصلہ دے کر لکھ لیں عکس لکھیں عکس لفظ عکس لکھیں لفظ عکس لکھیں اور پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کر عکس کو لکھیں بھئی موضوع کو محمول کی جگہ لے جائیں اور سالبہ کلیہ تو سالبہ کلیہ ہی بنا دیں موضوع کو محمول کی جگہ لے جائیں اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آئیں اور صالبہ کلیہ ہی بنائیں ہمارا دعویٰ ہے اب بس ادھر دیکھئے آپ نے کیا کہا آپ نے ایک قضیہ فرض کر لیا صالبہ کلیہ جو سچا ہے جو سچا ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کا عکس بھی کیا آئے گا صالبہ کلیہ اور وہ کیا ہے آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کہ صالبہ کلیہ کا عکس کیا ہے صالبہ کلیہ اگر صالبہ کلیہ اس کا عکس نہیں ہے تو پھر اس عکس کی نقیز ماننا پڑے گی کیا اس کی نقیز اس کی نقیز نکالو ذرا اسی کے نیچے لکھو جو آپ نے لکھا اسی کے نیچے اس کی نقیز لکھو نقیز کیسے بناتے ہیں نقیز کیسے بناتے ہیں نقیز نقیز یہ صالبہ ہے تو وہ موجبہ ہاں یہ صالبہ ہے وہ کیا بنے گا موجبہ اور یہ کلیہ ہے تو وہ کیا بنے گا جوزیہ تو موجبہ جوزیہ بناو اس کی نقیز بھئی موضوع محمول کو اسی طرح رکھیں عکس کی نقیز بنا رہے ہیں عکس کیا تھا لا شئی امین الحجری بینسان بنائی نقیز بھئی بعض الحجری انسان بعض الحجری انسان دیکھا یہ موجبہ جوزیہ اس کی نقیز آگئی توجہ ہے دیکھو ہم کہتے ہیں آپ نے ایک قضیہ فرض کیا لا شئی امین الانسان بھی حجر آپ نے ایک قضیہ صادقہ فرض کر لیا چاہے واقعے میں بھی صادق ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے کیا فرض کیا ہے کہ یہ صادق ہے اور جو آپ نے فرض کیا وہ تو واقعے میں بھی کیا ہے صادق لا شئی امین الانسان بھی حجر اب ہمارا دعویٰ ہے یہ صالبہ کلیہ ہے اس کا عکس بھی کیا آئے گا صالبہ کلیہ یعنی لا شئی امین الحجری بھی انسان یہ اس کا عکس ہے اگر اس کو عکس نہیں مانتے تو اس کی نقیز کو عکس ماننا پڑے گا اور اس کی نقیز کیا ہے باز الحجری انسان تو یہ باز الحجری انسان نقیز ہے کس کی لاشیع من الحجری بھی انسان تو یہ اصل اور نقیز اصل سے مراد عکس ہے جو ہم نے نکالا تھا سالبہ کلیا تو یہ اصل اور نقیز دونوں میں سے ایک تو ضرور ہے دونوں ہی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے ارتفاع نقیزین ہو سکتا ہے نہیں تو اگر آپ لاشیع من الحجری بھی انسان ان کو نہیں مانتے ہمارے دعوے کو تو باز الحجری انسان کو کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ یہ ہے عکس وہ نہیں ہے تو یہ ہے عکس تو اس کو ماننا پڑے گا باز الحجری انسان اب ہم اس سے ذرا دلیل بناتے ہیں دلیل دلیل کس طرح بنائیں گے پہلے سمجھ لیں یاد رکھو آگے قیاس کا بیان آئے گا قیاس کے اندر دو قضیوں کو ملاتے ہیں اور تیسرا قضیہ نتیجے میں آتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھا دو قضیوں کو ملایا اور ایک نتیجہ نکال لیا تو یہ ہے قیاس کہ دو قضیہ ملائے جاتے ہیں اور اس سے ایک تیسرا قضیہ نکل آتا ہے جس کو نتیجہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہ جو دو قضیہ آپس میں جوڑے ان میں سے ہر ایک کو مقدمہ قیاس کہتے ہیں تو ایک مقدمہ اولہ ہے ایک مقدمہ سانیہ ہے مقدمہ اولہ کیا زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے مقدمہ سانیہ کیا درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے بھئی بڑا منطقی ہے تو یہ جو پہلا قضیہ ہوتا ہے قیاس کا اس کو مقدمہ اولہ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے نتیجہ کا موضوع کون زید اور محمول کیا منطقی ہے بڑا منطقی ہے یہ جو نتیجہ کے اندر موضوع ہے اس کو کہتے ہیں اصغر اور جو محمول ہے اس کو کہتے ہیں اکبر تو زید بڑا منطقی ہے یہ نتیجہ نکلا اس میں زید کیا اصغر اور بڑا منطقی ہے وہ اکبر تو قیاس کے جو دو مقدمے تھے ان میں جس میں اصغر ہو اس کو کہتے ہیں سغرہ اور جس میں اکبر ہو اس کو کہتے ہیں کبرہ مقدمہ پہلا کیا تھا زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے تو اس میں دیکھو زید کا ذکر ہے یعنی نتیجہ کا جو موضوع ہے اس لئے اس کو کیا کہیں گے سغرہ یہ مقدمہ ہے نا مقدمہ مؤنس تو صفت سغرہ بھی کیا مؤنس تو یہ مقدمتن سغرہ ہے اور محمول کا کیا نام تھا نتیجہ کے محمول کا اکبر تو دوسرے مقدمے میں اکبر آیا کہ درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے اس میں اکبر آ گیا تو اس کو کیا کہیں گے کبرا یعنی مقدمتن کبرا توجہ ہے اور اصغر کو اصغر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اور اکبر کو اکبر اس لئے کہتے ہیں اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو قیاس مرکب ہوتا ہے کتنے قضیوں سے دو سے پہلے کو کیا کہتے ہیں سغرہ دوسرے کو کبرا سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اصغر ہے اور کبرا کو کبرا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اکبر ہے اچھا اصغر اور اکبر کس کو کہتے ہیں نتیجہ کا جو موضوع ہے وہ کیا اسغر اور جو نتیجے کا محمول ہے وہ اکبر یہ اسغر اور اکبر کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ اسغر کے افراد تھوڑے اس لیے وہ اسغر اور اکبر کے افراد زیادہ ہے اس لیے وہ اکبر وہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں یعنی اس کے افراد زیادہ ہیں تو قیاس دو مقدموں سے بنایا جاتا ہے اور قیاس کے اندر ایک جز مکرر ہوتا ہے ایک جز دیکھو پہلے قضیعے میں کیا تھا زیادہ درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے دیکھو درجہ سالیسہ میں پڑھنے کا ذکر آ گیا اور اگلے قضیعے میں بھی ہے اور درجہ سالیسہ میں پڑھنے والا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے تو دیکھو درجہ سالیسہ میں پڑھنا پہلے میں بھی ذکر اور دوسرے میں بھی ذکر تو یہ چیز جو دونوں مقدموں میں مقرر ہوتی ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں اور نتیجے میں اس کو گرا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اس لئے آپ نے نتیجے میں کوئی ذکر کیا ہے درجہ سالیسہ میں پڑھنے کا نہیں پہلے میں میں نے کہا زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے دوسرے میں کہا درجہ سالیسہ میں پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو وہ درجہ سالیسہ والوں کا ذکر نہیں ہے وہاں یہاں پر اس کو ختم کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اور یہ جو مقرر جز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اعصد تو جب نتیجہ بنات نکالتے ہیں تو حد اعصد کو گرا دیتے ہیں یعنی وہ جو مقرر جز ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ موضوع اور حد اعصد کس کس جگہ آ رہے ہیں دیکھو ایک ہے نتیجہ کا موضوع میں نے کیا کہا زید درہ سالیسہ میں پڑتا ہے اور درہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو دیکھو ان دو مقدموں میں کل تین چیزیں ہیں پہلے میں اصغر آیا پھر اس کے بعد حد اعصد آیا اگلے میں پھر حد اعصد آیا اور پھر اکبر آیا تو یہ جو اصغر اور اکبر کی جگہ ہیں کبھی اصغر اور اکبر دونوں اس طرح ہوتے ہیں اصغر ایک میں موضوع ہے اور اکبر کیا ہے دوسرے میں محمول ہے تو کبھی یہ موضوع ہوتے ہیں کبھی یہ محمول ہوتے ہیں ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں یہ حد اعصد جو ہے پہلے میں محمول ہے دوسرے میں کیا ہے موضوع ہے اس کی بھی جگہ بدلتی ہے تو اس اعتبار سے قیاس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں ان کو شکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکل تو یہ جو صورت بنائی یہ ہے شکل اول شکل اول میں کیا ہوتا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی قیاس ذکر کیا تھا یہ شکل اول تھی یاد رکھو یہ جو شکل اول ہے یہ بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ بدیہی طور پر آتا ہے کیا ہے بدیہی ہوتا ہے اس کا نتیجہ دیکھو آپ نے بھی فوراں نکال لیا آپ کو کوئی قانون وغیرہ نہیں پتا ابھی قیاس کے کیا قوانین ہیں کیا شکل ہوتی ہے لیکن میں نے کہا زید درہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے خود ہی نتیجہ آپ نے نکال لیا یا نہیں کہ زید بڑا منطقی ہے حالانکہ آپ کو ایک بھی قانون کا نہیں پتا تو یہ جو یہ صورت ہے یہ شکل اول کی ہے کیا ہے شکل اول میں کیا ہوتا ہے کہ اسغر جو ہوتا ہے وہ سغرہ میں موضو کی جگہ ہوتا ہے سغرہ میں اور جو اکبر ہوتا ہے وہ کبرہ میں محمول کی جگہ ہوتا ہے اور جو حد اوسط ہوتا ہے وہ سغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضو کی جگہ ہوتا ہے یہ جو خاص شکل ہے یہ ہے شکل اول یہ کیا ہے اور یہ بدیہی الانتاج ہے یہ بدیہی ہے یعنی کسی کو قوانین معلوم ہو یا نہ ہو دیکھو نتیجہ فوراں نکال لیتا ہے اور اس شکل اول کا قانون ہے اس کی شرط ہے ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ اس پہلی شکل کا نتیجہ فوراں نکال آتا ہے لیکن اس میں دو شرطیں ہیں کہ سغرہ مجبہ ہونا چاہیے اور کبرہ کلیہ ہونا چاہیے ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ سغرہ کیا ہو اس میں ایجاب ہو کبرہ کیا ہو کلیہ ہو توجہ ہے کیا شرطیں ہیں اس شکل کی ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ یعنی سغرہ جو پہلا مقدم ہے وہ مجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھو زید درہ سالیسہ میں پڑتا ہے مجھے بتائیے مجبہ ہے سالبہ ہے مجبہ ہے دیکھو پہلی شرط پوری درہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے ہر طالب علم کی بات کی یا بعض کی ہر ایک دیکھا کلیہ ہے دونوں شرطیں پوری ایجاب سغرہ بھی اور کلیت کبرہ بھی یہ دو جب شرطیں پوری ہوں فوراں نتیجہ نکلے گا اور یہ شکل کی یہی دو شرطیں ہیں جب اس کے مطابق آپ نے قیاس بنایا ہے تو آپ کا قیاس ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئے تو اب بات چل رہی تھی عکس کی ہم نے کیا دعویٰ کیا کہ سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا سالبہ کلیہ اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے کہ سالبہ کلیہ عکس نہیں ہے تو اس کی نقیز کو پھر ماننا پڑے گا اس کی لا شیع من الحجری بھی انسان ان کو ماننا پڑے گا یا بعض الحجری انسان کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیزیں ہیں دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا ضرور ہے اور آپ نے اصل کو تو مانا نہیں تو کس کو ماننا پڑے گا اس کی یہ جو عکس ہے اصل سے مراد عکس ہے عکس کو تو نہیں مانا جو ہم نے نکالا تھا سالبہ کلیہ اس کو نہیں مانا تو کس کو ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو عکس ہوتا ہے نا عکس یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اصل کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں نا کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ بعض الحیوانی انسان بعض حیوان بھی انسان ہوں گی آپ ہمارا دعویٰ اگر نہیں مانتے کہ سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ نہیں آتا تو پھر اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اب ذرا اس کی نقیز لے آؤ اور اصل جو تھا اصل قضیہ اس کو لے آؤ اور ذرا شکل اول بنا کر ہم نتیجہ نکالتے ہیں اصل کیا تھا ہاں عکس میں سے نہیں بالکل جو اصل ہے لاشی امین الانسانی بھی حجرین ذرا اس کو لے آؤ اور لاشی امین الانسانی بھی انسانی اس کو تو اگر آپ نہیں مانتے تو کس کو ماننا پڑے گا بعض الحجرین انسان اس کو ماننا پڑے گا ذرا اس کو ساتھ جوڑ دو شکل اول بناو دونوں سے بناو نیچے شرط کیا تھی شرطیں کیا تھی شکل اول کی اجاب صغرہ اور کلیت کبرہ مجھے بتائیے لاشی امین الانسانی بھی حجرین نظر ہے کافی پر یہ مجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے معلوم ہوا اس کو ہم صغرہ نہیں بنا سکتے اجاب صغرہ شرط تھا دوسرے پہ آجاؤ باز الحجرینسان وہ جو نقیص تھی مجبہ ہے سالبہ مجبہ ہے معلوم ہوا اس کو ہم بنا سکتے ہیں صغرہ ضرب نیچے لکھو الگ سطر میں باز الحجر انسانن باز الحجر انسانن اب وہ جو اصل تھا لا شیئ امین الانسانی بھی حجرین وہ اس کے آگے لکھو یہ دوسرا مقدمہ ہے قیاس کا لا شیئ امین الانسانی بھی حجرین توجہ ہے آپ نے ہمارا عکس نہیں مانا تو ہمارے عکس کی نقیص کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا تو عکس باز الحجر انسانن اس کو ہم نے کیا بنایا صغرہ اور لا شیئ امین الانسانی بھی حجرین اس کو کیا بنایا کبرا بنایا اور شرطیں پوری ہیں شکل اول کی یا نہیں باز الحجر انسانن یہ مجبہ ہے اجاب صغرہ ٹھیک ہے اور لا شیئ امین الانسانی بھی حجرین یہ کلیہ ہے اور کبرا جو ہے کلیہ ہونا چاہیے دونوں شرطیں پوری جی نتیجہ نکالو نتیجہ یا ادھر دیکھئے نتیجے کے قانون بھی یاد رکھو آگے ذکر آ جائیں گے یاد رکھو نتیجہ ہمیشہ اخص و ارزل کے تابع ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ اخص و ارزل کے تابع ہوتا ہے اخص سواد سے نہیں ہے سین سے ہے اخص جو زیادہ خصیص ہو زیادہ گھٹیا ہو ادنا ہو اور ارزل کا بھی وہی معنی اخص و ارزل جو زیادہ کم درجے والا ہے ادنا ہے نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا مجھے بتائیے ایجاب اعلا یا سلب اعلا ایجاب اعلا ہے سلب ادنا ہے لہٰذا ایک قضیہ مجیبہ ہو ایک سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا نتیجے میں ارزل آتا ہے کیا آتا ہے ایجاب میں تو آپ ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا اس بات کرتے ہیں وہ اعلا ہے اور سلب میں تو نفی کرتے ہیں تو ایجاب و سلب میں سے ادنا کون سلب لہذا اگر ایک قضیہ میں ایجاب ہو ایک میں سلب ہو تو نتیجے میں کیا آئے گا سلب آئے گا اور ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ بتائیے آلہ کون کلیہ آلہ ہے اور جزیہ ادنا ہے لہذا اگر دو قضیے ہوئے ایک کلیہ ہوا ایک جزیہ ہوا تو نتیجہ جزیہ آئے گا نتیجہ جزیہ آئے گا ضابطے سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے بھئی کیا قیاس لکھا آپ نے بَعْضُ الْحَجَرِ اِنسَانُنُ اَرْ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِنُ اچھا مجھے بتائیے پہلا کیا موجبہ دوسرا کیا سالبہ لہذا نتیجہ کیا آئے گا کلیہ جزیہ کو چھوڑ دو پہلا موجبہ دوسرا سالبہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات ایک جزیہ ہے ایک کلیہ ہے نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا تو سالبہ جزیہ نتیجہ نکالو سالبہ جزیہ موضوع کس میں ہوتا ہے سغرہ میں اور محمول کس میں ہوتا ہے نتیجے کا کبرا میں تو سغرہ کے شروع میں کیا ہے باز الحجر یہ حجر ہے موضوع توجہ ہے حجر کو بنانا ہے نتیجے کا موضوع اور دوسرے میں بھئی دیکھو نا وہ جو میں نے آپ کو مثال کروائی تھی ذرا اس پہ نظر رکھو زید درہ سالسہ میں پڑھتا ہے اور درہ سالسہ کا ہر طالبی بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا تھا زید بڑا منطقی ہے زید کہا تھا سغرہ کا موضوع تھا اور بڑا منطقی ہے وہ کہا تھا وہ کبرا کا محمول تھا تو یہاں بھی اسی طرح کر لو سغرہ کے موضوع کو لے لو اور کبرا کے محمول کو لے لو کبرا کا محمول کیا حجر اور سغرہ کا موضوع کیا سغرہ کا موضوع کیا وہ بھی حجر کبرہ کا محمول کیا وہ بھی حجر تو موضوع بھی حجر محمول بھی حجر ہاں آپ بناو اسے سالبہ جوزیہ بناو باز الحجری لیسا بھی حجر لکھیں بھئی باز الحجری لیسا بھی حجر اچھا تو نتیجہ کیا آیا باز الحجری لیسا بھی حجر باز حجر حجر نہیں ہے تو ایک شیع کی نفی کر دی اپنی ہی ذات سے اب ایک شیع کی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شیع کی اپنی ہی ذات سے نفی کر دی جب آپ نے کہا باز الحجری معلوم ہے وہ کیا ہیں جن کی بات کرنے لگے ہیں حجر ہیں جن کی آپ بات کرنے لگے ہیں اور آگے کہتے ہیں لئیسا بھی حجرین وہ حجر نہیں ہیں باز جو حجر ہیں وہ حجر نہیں ہیں یہ دیکھو شیع کی اپنی ہی ذات سے نفی کر دی اور یہ محال ہے ایک شیع کی اپنی ہی ذات سے نفی نہیں ہو سکتی غیر سے تو نفی ہو سکتی اپنی ذات سے نہیں ہو سکتی بعض الحیوانی لئی سب انسانی انسان کی نفی تو ہو سکتی ہے لیکن حیوان سے حیوان کی نفی نہیں ہو سکتی تو یہ خرابی لازم آئی کیا لازم آئی خرابی معلوم ہوا یا تو صغرہ میں کوئی خرابی ہے یا کبرہ میں کوئی خرابی ہے یا قیاس کے اندر کوئی خرابی ہے یا صغرہ میں کوئی خرابی یا کبرہ میں خرابی یا کیونکہ نتیجہ ایک نممکن چیز آ رہی ہے محال چیز نتیجے میں آ رہی ہے اور حالانکہ کبھی نتیجے میں محال چیز نہیں آ سکتی تو کہیں نہ کہیں خرابی ہے اب ہم دیکھتے ہیں خرابی کس میں ہیں قیاس میں خرابی نہیں بھئی قیاس میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ قیاس شکل اول ہے اور شکل اول میں جو حد اوسط ہوتا ہے وہ صغرہ کے اندر محمول ہوتا ہے اور کبرہ میں موضوع ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہے اور جو اصغر ہوتا ہے وہ صغرہ کا موضوع ہوتا ہے پہلے مقدمے کا اور جو اکبر ہوتا ہے وہ دوسرے مقدمے کا محمول ہوتا ہے اور نیس ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ ضروری ہے یہاں بھی ایسا ہے سغرہ موجبہ ہے اور کبرہ کلیہ ہے بھئی ساری شرطیں پوری ہیں معلوم ہوا قیاس میں کوئی خرابی نہیں اب کبرہ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس میں تو کوئی خرابی نہیں کبرہ کیا تھا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کوئی ایسا قضیہ فرض کرو جو سچا ہو تو یہ تو مفروض الصدق ہے اس کے بارے میں تو کیا فرض کیا گیا یہ سچا ہے یہ سچا ہے لہٰذا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں معلوم ہوا صغرہ کے اندر ہی کوئی خرابی ہے کس میں خرابی ہے صغرہ میں خرابی ہے جس کی وجہ سے نتیجہ آیا معلوم ہوا صغرہ درست نہیں تو یہ ایک محال نتیجہ آیا کس کی وجہ سے اس صغرہ کی وجہ سے معلوم ہوا یہ صغرہ بھی کیا ہے محال ہے کیا ہے کیونکہ جس چیز کی وجہ سے محال لازم آئے وہ خود کیا ہوتی ہے محال ہوتی ہے تو یہ محال نتیجہ کس کی وجہ سے آیا باز الحجری انسان کی وجہ سے جو سغرہ ہے معلوم ہوا باز الحجری انسان محال ہے یہ باطل ہے جب یہ باطل ہے تو اس کی نقیز تو یقیناً ثابت ہوگی کیونکہ ارتفاع نقیز ہیں تو اور تو باز الحجری انسان اس کی نقیز کیا تھی وہی عقص جو تھا لا شیع من الحجری بانسان یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیزیں ہیں نا لا شیع من الحجری بانسان ہم نے کہا تھا یہ عقص ہے اگر یہ نہیں مانتے تو اس کی نقیز باز الحجری انسان کو ماننا پڑے گا اور اس کو آپ نے مانا تو ایک محال چیز لازم آئی معلوم ہوا اس کی نقیز آپ نے تسلیم کی تھی یہ نقیز کیا ہے باطل ہے جب یہ باطل ہے تو ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا جب یہ نہیں تو اس کی نقیز یعنی اصل عقص جو ہم نے نکالا تھا وہ صادق ہے وہ ماننا پڑے گا تو دعویٰ ہمارا ثابت ہو گیا کہ موجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ کلیہ اگر وہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اور نقیز مانیں گے تو ایک محال چیز لازم آئے گی اور جس چیز کی وجہ سے محال لازم آئے وہ خود کیا ہوتی ہے محال تو معلوم ہو اس کی نقیز کیا ہے محال ہے باطل ہے جب وہ باطل ہے تو وہ جو اصل عقص ہم نے ذکر کیا وہ وہ ثابت ہے وہ کیا ہے ثابت ہے اب دیکھئے بھئے کتاب پر متن دیکھئے کہتے ہیں وَسَالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ سَالِبَةً کُلِّيَّةً اور سالبہ کلیہ جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے سالبہ کلیہ کی طرف وَإِلَّا لَازِمَ سَلْبُ الشَّئِعَنْ نَفْسِهِ ورنہ لازم آئے گا ایک چیز کا سلب یعنی ایک چیز کی نفی عن نفسی اپنی ہی ذات سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ میں قَوْلُهُ وَإِلَّا لَازِمَ سَلْبُ الشَّئِعَنْ نَفْسِهِ تَقْرِیرُهُ تقریر اس کی یہ ہے اب وہی تقریر کریں گے جو میں نے یہ آپ کو یہ جو قیاس لکھوایا تقریر اس کی یہ ہے کہ اَنْ يُقَالَ یوں کہا جائے كُلَّمَا صَدَقَ قَوْلُنَا کہ جب بھی ہمارا یہ قول صادق آئے گا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ یہ والا ہمارا قول جب بھی صادق آئے گا تو صدق لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ تو لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ بِحَجَرٍ بِحَجَرٍ ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو عقس ہوتا ہے یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اصل کے ساتھ جہاں اصل ہوگا یہ عقس بھی وہاں ہوگا تو جب لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ یہ صادق ہے تو اس کا عقس کیا لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ وہ بھی صادق ہوگا جب یہ صادق ہے تو وہ بھی صادق ہوگا کیونکہ وہ عقس ہے اور جہاں اصل صادق آتا ہے عقس بھی صادق آتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ تقریر اس کی یہ ہے کہ اینوں قال اینوں کہا جائے قُلَّمَا صَدَقَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ کہ جب بھی ہمارا یہ والا قول صادق آئے گا تو صدق اللہ شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِ تو یہ جو ہے یعنی اس کا عقس یہ بھی صادق آئے گا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ عقس نہیں ہے یہ نہیں صادق آئے گا لَصَدَقَ نَقِيزُهُ تو پھر تو اس کی نقیز صادق آئے گی وَهُوَ بَعْضُ الْحَجَرِ انْسَانٌ نقیز کیا ہے بَعْضُ الْحَجَرِ انْسَانٌ آپ نے بھی کیا نقیز نکالی تھی بَعْضُ الْحَجَرِ انْسَان فَنَزُمُّهُ مَعَ الْأَسْلِ تو ہم اس نقیز کو ملائیں گے کس کے ساتھ اصل کے ساتھ وہ جو پہلا قضیہ تھا فَنَقُولُ پھر ہم یوں کہیں گے دیکھو اب وہ قیاس بنانے لگے ہیں بَعْضُ الْحَجَرِ انْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ یہ شکل اول بنا دی يُنتِجُ یہ نتیجہ دیتا ہے بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ کہ بَعْضُ الْحَجَرَ حَجَر نہیں ہیں وَهُوَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ اور یہ تو ایک شیع کی نفی ہے اپنی ہی ذات سے وَهَذَا مُحَالٌ اور یہ محال ہے ناممکن ہے فَمَنْ شَأُهُ نَقِيزُ الْعَقْسِ منشا کہتے ہیں سبب فَمَنْ شَأُهُ نَقِيزُ الْعَقْسِ تو اس محال کا سبب جو ہے وہ نقیز الْعَقْسِ وہ عکس کے نقیز ہے عکس کے کیوں؟ کیونکہ قیاس کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں کبرا میں بھی کوئی خرابی نہیں کیونکہ اس کے بارے میں تو آپ نے کیا فرض کیا تھا کہ وہ صادق ہے معلوم ہے خرابی کس میں ہے؟ سغرہ میں ہے وہ جو عکس کی نقیز آپ نے نکالی تھی تو کہتے ہیں فَمَنْ شَأُهُ نَقِيزُ الْعَقْسِ تو اس کا سبب جو ہے وہ عکس کی نقیز ہے لِأَنَّ الْأَصْلَ صَادِقُن کیونکہ اصل تو کیا تھا؟ صادق تھا ہم نے آپ کو کہا تھا ایسا سالبہ کلیہ فرض کرو جو کیا ہو؟ صادق تو وہ تو صادق ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وَلْحَيْعَةُ مُنْتِجَةٌ اور یہ صورت بھی نتیجہ دینے والی ہے شکل اول ہم نے بنائی نا سارے قوانین کے مطابق تو اصل بھی صادق یعنی کبرا کبرا اصل کو کیا بنایا تھا؟ کبرا تو اصل بھی صادق وَلْحَيْعَةُ مُنْتِجَةٌ اور یہ شکل بھی کیا ہے؟ نتیجہ دینے والی ہے یعنی اس کی ساری شرطوں کی ہم نے رعایت کی ہے تو فَيَكُونُ النَّقِيزُ الْعَكْسِ بَاطِلًا تو معلوم ہوا جو عکس کی نقیز ہے وہ باطل ہوگی فَيَكُونُ الْعَكْسُ حَقًا تو وہ عکس حق ہوگا جو ہم نے نکالا تھا کیا؟ کہ سالبہ کلیہ کا عکس کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے فَيَكُونُ الْعَكْسُ حَقًا تو وہ عکس حق ہوگا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اور یہی تو مطلوب تھا ہم بھی یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو عکس ہم نے نکالا ہے یعنی سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ جو ہم نے نکالا ہے وہ حق ہے اور دلیل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ حق ہے اگر اس کو نہیں مانو گے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اور نقیز سے محال چیز لازم آتی ہے معلوم ہوا نقیز کا ہونا محال جب نقیز کا ہونا محال تو معلوم ہوا وہ عکس کو ماننا پڑے گا وہ حق ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئے متن میں بھئی موجیبہ کلیہ کا بھی عکس ذکر ہو گیا موجیبہ جوزیہ کا عکس بھی ذکر ہو گیا سالبہ کلیہ کا بھی عکس ذکر ہو گیا اب سالبہ جوزیہ رہ گیا وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں والجوزئیت لا تنعاکس اصلہ اور سالبہ جوزیہ جو ہے اس کا عکس نہیں آتا اصلا اے قطعن قطع طور پر اس کا عکس نہیں آتا قطع طور پر یعقینی طور پر کیوں لجواز عموم الموضوع او المقدم اس لیے کیونکہ جائز ہے موضوع یا مقدم کا عام ہونا موضوع یا مقدم کا عام ہونا جائز ہے سالبہ جزیہ کی بات کر رہے ہیں سالبہ جزیہ کوئی بناو بعض الابیزی لیس بحیوان بعض الابیز کیا ہیں حیوان نہیں ہے اس کا عکس لاؤ بعض حیوان ابیز نہیں ہے اب تو عکس ٹھیک آ رہا ہے بعض الابیز بعض الابیز حیوان نہیں ہے سفید کاغذ یہ حیوان ہے نہیں سفید کپڑا حیوان ہے تو بعض الابیزی لیس بھی حیوان ہیں بعض الابیز کیا ہیں حیوان نہیں اس کا عکس لاؤ جگہ بدلو بعض الابیز بعض الابیزی لیس بھی عبیزا بعض حیوان بھی عبیز نہیں یہ بھی ٹھیک آ گیا بعض حیوان ابیاز نہیں بھینس کالی ہے سفید نہیں ہے تو کبھی کبھی تو یہ عکس ٹھیک آ جائے گا سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ ٹھیک آ جائے گا لیکن کبھی کبھار جو موضوع ہوگا وہ عام ہوگا اس صورت میں پھر خرابی لازم آئے گی مثلا دیکھو بعض الحیوانی لیسا بھی انسانی بعض الحیوانی یہ دیکھو اب یہ حیوان موضوع ہے اور یہ عام ہے اور محمول انسان ہے اور وہ آخص تو بعض الحیوانی لیسا بھی انسانین بعض حیوانی انسان نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کا عکس بناو بعض الانسانی لیسا بھی حیوانین دیکھا بعض انسان حیوان نہیں یہ بات درست نہیں ہے تو سالبہ جزیہ کا عکس کبھی تو ٹھیک آتا ہے اور کبھی ٹھیک نہیں آتا کس صورت میں ٹھیک نہیں آتا جب سالبہ جزیہ کا موضوع کیا ہو عام ہو کیا ہو عام ہو اور سالبہ جزیہ کا موضوع کبھی عام آتا یا نہیں آتا وہ تو آتا رہتا ہے تو لہٰذا سالبہ جزیہ کا موضوع عام آسکتا ہے اور جب عام آتا ہے تو اس کا عکس سالبہ جزیہ درست نہیں رہتا اور منطق قوانین تو کلی ہوتے ہیں اگر سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ قرار دیں تو ہر جگہ صادق آنا چاہیے یہ نہیں کہ کہیں صادق آئے کہیں صادق نہ آئے اس لیے ہم نے کہا کہ اور جزئیہ جو ہے وہ منعاکس نہیں ہوتا اصلا قطعی طور پر لجواز عموم الموضوع او المقدم اس وجہ سے کہ جائز ہے کہ موضوع یا مقدم کیا ہوں عام ہوں بات سمجھ میں آگئی موضوع عام ہو یعنی قضیہ حملیہ میں یا مقدم عام ہو کس میں قضیہ شرطیہ کے اندر آگے دیکھئے بیشارہ میں قولہ عموم الموضوع وَحِينَ اِذِن يَسِحُ سَلْبُ الْأَخَسِ مِنْ بَعْزِ الْأَعَمِّ لَاكِنْ لَا يَسِحُ سَلْبُ الْأَعَمِّ مِنْ بَعْزِ الْأَخَسِ بھئی دیکھئے کبھی کبار جو ہے موضوع وہ عام ہوگا انہوں نے بتایا بھئی سالے بعد جزئیہ کا عکس نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہو سکتا ہے موضوع کیا ہو عام ہو جب عام ہو تو اس صورت میں تو سلب ٹھیک ہوگا ہم اس کا عکس بنائیں گے تو پھر اس میں اخص جو ہے وہ موضوع بن جائے گا اور اس سے عام کی نفی کرنا پڑے گی اور اخص سے تو عام کی نفی صحیح نہیں ہے یہ معنی ہے وَحِينَ اِذِن اور اس وقت اس وقت کیا معنی ہے جس وقت موضوع عام ہو اس وقت يَسِحُ سَلْبُ الْأَخَسِ مِنْ بَعْزِ الْأَعَمِّ اس وقت اخص کی نفی تو ٹھیک ہے بَعْزِ اَعَمْ سے جیسے بَعْزُ الْحَيوانِ لَيْسَ بِيْنْسَانِن حیوان کیا عام اور اس سے نفی کس کی کر رہے ہیں اخص تو اعام سے اخص کی نفی تو ٹھیک ہے لیکن جب اس کا عکس کریں گے تو اخص سے کیا کرنا پڑے گی اعام کی نفی وہ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں وَحِينَ اِذِن اس وقت يَسِحُ سَلْبُ الْأَخَسِ مِنْ بَعْزِ الْأَعَمِّ اخص کا سلب بعض اعام سے یہ تو صحیح ہوگا لیکن لَا يَسِحُ سَلْبُ الْأَعَمِّ مِنْ بَعْزِ الْأَخَسِ لیکن اعام کا سلب جو ہے وہ بعض اعخص سے وہ صحیح نہیں ہوگا مثلا مثال کے طور پر يَسْدُقُ یہ قضیہ تو صادق ہے بَعْزُ الْحَيوانِ لَيْسَ بِيْنْسَانِن یہ تو صادق ہے کہ بعض اعام سے جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں اخص کی نفی کر رہے ہیں لیکن وَلَا يَسْدُقُ لیکن یہ صادق نہیں ہے بَعْزُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِيْحَيوانِن کہ بعض انسان حیوان نہیں ہیں قَوْلُهُ عَوِ الْمُقَدَّمِ مَاتِن کا قول عَوِ الْمُقَدَّمِ مثلا مثال کے طور پر اب متصلہ شرطیہ متصلہ کی مثال بھی پیش کرنے لگے ہیں اسی میں مثال کے طور پر يَسْدُقُ یہ قضیہ تو صادق ہے قَدْ لَا يَكُونُ موجبہ ہے سالبہ سالبہ ہے اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے قادل لا یکونو آیا کیا ہے یہ قادل لا یکونو کہ اس کا سور ہے سالبہ جزیہ کا تو یہ سالبہ جزیہ ہے اب اس کا عکس نکالنے لگیں تو جب اصل صادق ہو تو عکس بھی کیا ہوتا ہے صادق ہونا چاہیے کہتے ہیں یہ تو صادق ہے لیکن لیکن اس کا عکس جو آگے آ رہا ہے وہ صادق نہیں لیکن یہ صادق نہیں ہے جو اس کا عکس ہم نے بنایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی چیز انسان ہو تو وہ حیوان ہو جب کوئی چیز انسان ہو تو وہ حیوان بھی ہو کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا حالانکہ یہ تو درست نہیں جب بھی کوئی چیز انسان ہوگی وہ کیا ہوگی حیوان ضرور ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ مقدم کیا تھا اعام تھا اذا کان الشیعو حیوانا جب کوئی چیز کیا ہو حیوان ہو اور تالی کیا تھا کان انسانا وہ اخص تھا تو اعام سے اخص کی نفی تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا عکس کریں اور اخص کو کیا بنا دیں مقدم اور اعام کو کیا بنا دیں تالی تو اخص سے تو اعام کی نفی صحیح نہیں ہے اور آخر میں قیمتی فائدہ یاد رکھو بھئی قیمتی فائدہ یہ عکس کا فائدہ کیا ہے عکس مستوی کا فائدہ کیا ہے یاد رکھو یہ جو عکس ہوتا ہے نا یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ بعض الحیوان انسان بعض حیوان کیا ہوں گے انسان ہوں گے مجیبہ قلیہ کا عکس کیا آتا ہے مجیبہ جوزیہ تو جب جب کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو بعض حیوان بھی کیا ہوں گے انسان ہوں گے تو یہ جو عکس ہوتا ہے یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو جہاں اصل صادق ہوگا تو عکس بھی کیا ہوگا صادق ہوگا لیکن اس کا برعکس نہیں کہ عکس صادق ہو تو اصل کا صادق ہونا ضروری نہیں جیسے میں نے مثال بتلائی تھی آپ کو کہ کلو حیوان ان انسان ہر حیوان کیا ہے انسان یہ تو قاذب ہے لیکن اس کا عکس صحیح ہے یہ مجیوہ کلیہ ہے اس کا عکس بناو مجیوہ جزیہ بناو بعض الانسانی حیوان پہلے کیا تھا کلو حیوان ان انسان وہ تو قاذب ہے لیکن بعض الانسانی حیوان یہ صادق ہے بات سمجھ میں آگئے تو میں بیان یہ کر رہا تھا یہ عکس کا فائدہ کیا ہے یاد رکھو یہ جو عکس ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اصل صادق ہو تو عکس بھی کیا ہوگا صادق لیکن اس کا برعکس نہیں عکس صادق ہو تو اصل کا صادق ہونا ضروری نہیں اسی طرح یاد رکھو اگر عکس قاذب ہو تو اصل بھی قاذب ہوگا عکس کیا ہو لہٰذا اس کے دریئے پتہ چلواتے ہیں منات قاب دلیل کا کہ دلیل ٹھیک ہے یا نہیں تو جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے اس کا عکس نکال کے دیکھتے ہیں یہ بات یہ جو دلیل ہے دلیل میں کوئی مقدمہ ذکر کیا مثلا کل انسان ان حیوان ان ذکر کیا ہر انسان کیا ہے ہر انسان حیوان ہے تو اس کا عکس کیا بعض حیوان بھی کیا ہوں گے انسان تو وہ دیکھتے ہیں کہ بعض الحیوانی انسان یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اگر عکس ٹھیک ہو معلوم ہو دلیل کیا ہے صحیح ہے اگر عکس ٹھیک نہیں معلوم ہو دلیل صحیح نہیں تو یہ مناطقہ کا طریقہ ہے جب کوئی دلیل ذکر کرتا ہے تو عکس کے ذریعے دیکھتے ہیں یہ دلیل ٹھیک ذکر کر رہا یا نہیں کر رہا دلیل کا عکس نکالتے ہیں اگر عکس بھی ٹھیک نکل آئے تو معلوم ہو دلیل کیا ہے یعنی وہ دلیل کو ہر طرف ہر پہلو سے دیکھتے ہیں دلیل میں ایک موضوع ہوگا ایک محمول ہوگا وہ اس کا عکس نکالتے ہیں موضوع کو کیا بناتے ہیں محمول محمول کو کیا بناتے ہیں موضوع بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر بھی بات ٹھیک ہے دلیل کے اندر تو بات ٹھیک لگ رہی ہے عکس نکال کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل ٹھیک ہے یا نہیں اگر عکس بھی ٹھیک ہے معلوم ہوئے دلیل ٹھیک ہے تو وہ بات کو ہر پہلو سے دیکھتے ہیں ایک صورت بنا کر بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کا عکس کرتے ہیں جگہیں بدل کر مقدم کو تعلی تعلی کو تو مقدم کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ بات پھر بھی ٹھیک بن رہی ہے یا نہیں اگر پھر بھی بات ٹھیک بنیں اس کا مطلب ہے دلیل ٹھیک ہے جب کوئی مثلا کوئی دلیل ذکر کر رہا ہے کلوں انسان ان حیوان انہار انسان کیا ہے حیوان اور دلیل میں ذکر کر رہا ہے تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اس نے دلیل ٹھیک پیش کی ہے یا نہیں تو بظاہر تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میں عکس نکال کر اس کو اچھی طرح گہری نظر سے دیکھ لوں گا اس کا عکس مناؤں گا کہ پھر بازل حیوان انسان یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اگر بازل انسان یہ بھی ٹھیک ہے تو معلوم ہوا اس کی دلیل ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئے تو عکس کے ذریعے دلیل کا پتہ چلاتے ہیں کیونکہ عکس دلیل کے ساتھ یعنی اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے لازم ہوتا ہے تو اگر عکس ٹھیک ہوا تو دلیل ٹھیک اگر عکس کازب ہوا تو دلیل بھی تو اصل بھی کیا ہوگا کازب ہوگی بات سمجھ میں آگئے تاکہ ہر پہلو دلیل کا سامنے آجائے پتہ لگ جائے دلیل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے بھئی تو فائدہ سمجھ میں آیا عکس کا بھئی عکس کے ذریعے دلیل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے بھئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جوزیہ اس کا عکس کیا آئے گا موجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا اور سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا کبھی تو آ جائے گا لیکن اگر موضوع عام ہوا تو پھر اس کا عکس بنائیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا اور منطق کے قوانین تو کلی ہوتے ہیں اس لئے مناطقہ کہتے ہیں کہ سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام